اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ایک جینئر سپائے یہ بھائی اور ایک لمسی گرل شنگ چان کو ریکھتے ہیں جو کہ سکول کے لیے ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھائی بہت کام ہوتا ہے لیکن شنگ چان پینک میں سب کام کر رہی ہوتی ہے شنگ چان کی گرینما بھی اسے آواز دیکھ کر کہتے ہیں کہ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ ورنہ سکول کے لیے ریٹ ہو جاؤ گی دوسری طرف یہ بھائی بھی اپنی بکس اور بریک فاسٹ لے لیتا ہے شنگ چان اپنی گرینما سے آ کر کہتی ہے کہ آپ نے مجھے جلدی کیوں نہیں جگایا آج میرے نئے سکول کا پہلا دن ہے شنگ چان یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو گرینما اسے روکتی ہے کہ اپنا کھانا ساتھ لیتی جاؤ لیکن شنگ چان گرینما کو منع کر کے باہر چلی جاتی ہے اور ایک شوپ پر آ کر سویا بن مکھ کرید لیتی ہے اب شنگ چان اور یہ بھائی دونوں ہی سکول آ رہے ہوتے ہیں اور دونوں کے پاس سویا بن ملک ہوتا ہے شنگ چان راستے میں ایک روڈ پہ آتی ہے جہاں اسے یہ بھائی نظر آتا ہے شنگ چان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سکول کے ہیں شنگ چان اسے بات کرنے اور اس کے پاس جانے لگتی ہے تو اس کا پاؤں فسل جاتا ہے اور اس کا سویا بن ملک ایک دوسرے لڑکے پہ گر جاتا ہے وہ لڑکہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو شنگ چان اور یہ بھائی دونوں کے ہاتھ میں سویا بن ملک ہوتا ہے اس لئے وہ دونوں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے شنگ چان اس لڑکے سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے لیکن اس لڑکے شنگ چان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ سویا بن ملک یہ بھائی نے گرائیا ہے شنگ چان کے بار بار معافی مانگنے پہ وہ لڑکہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس لڑکے کے جانے کے بعد شنگ چان یہ بھائی سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو ایکشلی مجھے پتہ نہیں چلا اور اچانک میرا پاؤں فسل گیا جس سے اس لڑکے پہ ملک گر گیا یہ بھائی اس کی بات سننے کے بعد کوئی خاص ریسپونس نہیں دیتا اور بہت کولڈ انداز میں کہتا ہے کہ تم میرے راستے کے درمیان کھڑی ہو یا سنگے شنگ چان راستے سے ہٹ جاتی ہے اور یہ بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ دونوں ہی سکول آ جاتے ہیں یہ بھائی کلاس کا منیٹر ہونے کے اناتے فوراں ہی اپنا کام سنبھال لیتا ہے اور سب بچوں کا ونٹر وکیشن ہوم بک کلیکٹ کرنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر پر وہاں چینیم آ جاتا ہے جس نے اپنے ہیئر ڈائی کروائے ہوتے ہیں اور وہ سکول میں اپنے ڈرمیٹک ڈائلوگز بولنے لگ جاتا ہے دوسری طرف شنگ چان ڈائریکٹر کے آفیس میں ہوتی ہے ڈائریکٹر اسے سکولنگ پر لیکچے دے رہے ہوتے ہیں اور اسے سب سمجھانے کے بعد اس کی کلاس میں لے آتی ہیں جس پہ مس یانگ نئی سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے اپنا انٹرڈیکشن دینے کا بولتی ہیں شنگ چان اپنا انٹرڈیکشن دے رہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے لگا بورٹ گر جاتا ہے مس یانگ اسے وہ بورٹ دے کر کہتی ہیں کہ تم منیٹر کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ اور اسے یہ دے دو ساتھ ہی ٹیچے یہ بھائی کو فری ٹائم میں اس بورٹ کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا کہتی ہیں اب شنگ چان بول لے کر یہ بھائی کے پاس آتی ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو صبح مجھ سے ملا تھا یہ بھائی بھی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کتہ عجیب اور برا اتفاق ہے اب کلاس شروع ہو جاتی ہے سب لوگ اپنا اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں شنگ چان بھی سٹڈی اچھے سے کرنے کل کے بیگ میں سے اپنی چیزیں نکال رہی ہوتی ہے لیکن پھر سے بیڈ لک اسے پکڑ لیتا ہے اور جس چیئر پہ وہ بیٹھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جس سے شنگ چان نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کر سب اچھے ہسنے لگ جاتی ہے اور شنگ چان سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ مونیٹر آدھا سال اس چیئر پہ بیٹھا ہے تب تو یہ نہیں ٹوٹی لیکن جیسے ہی تم بیٹھی یہ ٹوٹ گئی لگتا ہے تم ہیوی ویٹ ہو اب کلاس ختم ہونے کے بعد شنگ چان اپنے لیے نئی چیئر لے کر آتی ہے اور اس پہ بیٹھ جاتی ہے مونیٹر یعنی یہ بھائی سب سٹوڈٹس کو نوٹ بکس دینے لگ جاتا ہے جب ایک شنگ چان کو ملتی ہے اس کے پرنٹنگ ریورس ہوئی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر یہ بھائی باقیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی اور کا بھی کام بیک ورڈ پہ لکھا ہوا ہے جس پہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کام تو ٹھیک ہے اس پہ یہ بھائی شنگ چان سے کہتا ہے کہ اب تو تمہیں اس سے ہی کام چلانا پڑے گا اب شنگ چان کا کلاس میٹ اسے کلاس کے پاپلر سٹوڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھائی کا نکنیم بھی بتاتا ہے کہ اس کا نکنیم آئیس برگ ہے کیونکہ وہ بہت کولڈ ہے اس کا کلاس میٹ کہتا ہے کہ تمہیں بیڈ لکھ کے کالے سائیوں نے گہرا ہوا ہے اگر تم مجھے پانچ ڈولرز تو تو میں تمہیں اس کا حل بتا دوں گا اس پہ شنگ چان کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گی ویسے بھی میں انلکی نہیں ہوں میں تو لکی لیٹل سٹار ہوں اب کلاس لگی ہوتی ہے سب لوگ کلاس میں دھیان دے رہے ہوتی ہیں جبکہ چنگی نوول میں اپنے کرش پینکی کی فوٹو رکھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ڈائریکٹر راؤں لیتے ہوئے چنگی کو نوول کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ کلاس میں آتی ہیں تو چنگی سے وہ نوول لے لیتے ہیں ساتھی شنگ چان کو کلاس کے بعد آفیس آ کر اپنے ایڈمیشن کے باقی کام پورے کرنے کا بولتے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد چنگی شن یومی کو آفیس چا کر وہ نوول واپس لانے کا بولتی ہے میس شیونگ یہ بائی کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے آفیس چلو مجھے تمہارے ساتھ روبرٹ کنٹیسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے اب شنگ چان بھی اپنے ایڈمیشن کا کام پورا کرنے کے لیے آفیس آتی ہے تیچر اسے کام کرنے کے لیے آفیس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں چن یومی بھی چنگی کا نوول دھونے آ جاتا ہے وہ شلف پر سے وہ نوول اتار رہا ہوتا ہے کہ اس سے وہاں پڑا روبرٹ نیچے گر کر ٹوچ آتا ہے اس پر چن یومی وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب تیچر واپس آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ روبرٹ شنگ چان نے توڑا ہے اس لیے وہ اسے چیک لکھنے کا بولتے ہیں اب ڈانٹ کھانے کے بعد شنگ چان باہر آ کر یہ بھائی سے کہتی ہے کہ کہ تم نے واقعی میں یہاں سے کسی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بھائی نہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب چن یومی چنگی کو وہ نوول واپس لاکر دیتے ہے تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے چن یومی کو تھانکس کہتی ہے جبکہ شنگ چان بینا غلطی کے سزا ملنے پر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے تب ہی چنگی سے اس کا کلاس میٹ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بک پڑھ لی ہے کیا تم مجھے اپنی بک دے دوگی اس پر چنگی کہتی ہے کہ نہیں چن یومی کو پہلے ہی اسے آفیس سے واپس لانے میں اتی پرابلم ہوئی ہے ان کے بعد سن کے یہ بھائی بات کی کچھ تہہ تک پہنچ جاتا ہے وہ چنگی کو بھی کہتا ہے کہ کیا تمہیں سمجھ لگی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس پر شنگ چان کہتی ہے کہ کیا بات ہے کس نے کس کی بک آنر تک پہنچائی یہ سنکر یہ بائی کو شنگ چان کی بات پر ایڈیٹیشن ہوتی ہے اور وہ اسے بات ختم کرنے کا بولتا ہے اب کلاس ختم ہونے کے بعد چن یومی اور شنگی باسکٹ بول میچ کے لیے جانے لگتی ہیں جس پر وو جی یا شنگی کو روک کر کہتی ہے کہ آج کلاس کے صفائی کی ڈیوٹی تمہاری ہے تم کہاں جا رہی ہو شنگی یہ سنکر پہلے تو طبیعت خراب ہونے کا بہانہ لگاتی ہے جب وو جی یا اس کی باتوں میں نہیں آتی تو شنگی شنگ چان کو فری بیٹھی دیکھ کر اسے صفائی کی ہیلپ مانگتی ہے جس پر شنگ چان اس کے حصے کی صفائی کرنے کے لیے مان جاتی ہے جس پر شنگی خوش ہو کر باسکٹ بول میں اپنے دوستوں کو سپورٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے شنگی اپنے کرش فانکی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے جب اس کے ٹیم جی جاتی ہے تو شنگی بہت خوش ہو جاتی ہے اور فانکی کی بہت تعریف کرتی ہے دوسرے طرف شنگ چان اپنا کام ختم کرنے کے بعد انسفیکشن لیٹر لکھتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ صبح میں نے اپنی غلطی منیٹر کے سر پر ڈال دی اور اب مجھے کسی اور کے غلطی اپنے سر پر لینی پڑ رہی ہے سچ ہی کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمیں اپنے کیے کی سزا بگتنی ہی پڑتی ہے تب ہی وہاں یہ بائی آ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ جس نوٹ بک پہ تم نے لکھ رہی تھی وہ میری ہے یہ دیکھ کر وہ بہت امبیرس ہو جاتی ہے اور اسے اس کی نوٹ بک واپس کر کے سوری بولتی ہے جس پہ یہ بائی کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ سباخت تمہارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کیوں کہ تم سٹوپڈ ہو یہ بول کہ یہ بائی وہاں سے جانے لگتا ہے تو شنگ چان اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتی ہے اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور بہت پوش ہونے لگ جاتی ہے لیکن یہ سب صرف اس کا خواب ہوتا ہے اور اصل میں یہ بائی اس کے ہاتھ پہ بک مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر ایک نیا روبٹ بنا دیتا ہے اگلے دن شنگ چان کول آتی ہے تو شنگی اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اتی پریشان کیوں لگ رہی ہو اگر کوئی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے تو تم مجھے بتاؤ میں کائنس ٹیپے کر دوں گی اس پہ شنگ چان اسے ساری بات بتا دیتی ہے پولو کلاس میں بیٹھ کر اس بات کا حل سوشنے لگ جاتی ہے شنگ چان کہتی ہے کہ مجھے یہ لیٹر ہی تو لکھنا ہے لکھ دیتی ہوں اس پہ شنگی کہتی ہے کہ تم خود کو بلیم مت کرو بلکہ اس کلپریٹ کو بلیم کرو جو غلطی کر کے بھاگ گیا تب ہی وہاں شنگ یومی آ جاتا ہے شنگ چان اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے میں نے وہ روبٹ توڑا تھا کیا تمہیں مجھ پہ یقین ہے اس پہ شنگ یومی امبیرس ہو کر کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم پہ یقین ہے اور تمہارے لیے افسوس بھی ہے اس پہ یہ بھائی شنگ یومی کو سنانے کے لیے شنگ چان سے کہتا ہے کہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ تم اتی اوپر پڑے روبٹ کو کیسے گرا سکتی ہو شنگ کی کہتی ہے کہ وہ روبٹ اس نے توڑا ہی نہیں ہے وہ کوئی اور توڑ کر بھاگ گیا یہ بھائی کہتا ہے کہ اچھا بھی تو وہ انسان کافی لمبا ہوگا اور آفیس سے کچھ چھرانے گیا ہوگا یہ سن کے شنگی سمجھ آتی ہے اور شنگ یومی سے کہتی ہے کہ تم نے ہی کیا ہے نا چلو اب جلدی سے سچ بتاؤ ونہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس پہ شنگ یومی اپنی غلطی مان لیتا ہے اور سب سچ بتا دیتا ہے سب سننے کے بعد شنگی کہتی ہے کہ تم ڈائریکٹر کے پاس جانا اور ساری ذمہ داری خود پہ لے لینا اس پہ شنگ یومی اگری کر کے شنگ چان سے سوری بولتا ہے شنگ چان اسے معاف کا دیتی ہے اور شنگی سے مدد کرنے کے لیے ٹینکس کہتی ہے جس پہ شنگی کہتی ہے کہ تمہیں منیٹر کو ٹینکس کہنا چاہیے اس سن کے شنگ چان یہ بھائی کی طرف ٹینک فل نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے شنگ یومی غالطی ماننے پر مجبور ہو گیا تھا چاہیے یومی ڈائریکٹر کو سب بتا دیتا ہے جس پہ اسے سزا ملتی ہے جس پہ چاہیے یومی اپنے سزا پوری کر کے ڈائریکٹر سے سوری بولتا ہے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ تم کلاسز کے بعد ٹوائلٹس بھی صاف کرو گے تمہاری وجہ سے تو میں اپنی نئی آنے والی سٹوڈنٹ کے سامنے بھی برا بن گیا ٹیچر ہونے کے ناتے میں یہ سب بداشت نہیں کر سکتا اس پہ چاہیے یومی ان سے سوری بولنے لگ جاتا ہے دوستی طرف ہی بائی اور شنگ چان بھی کلاس روم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں شنگ چان یہ بائی سے کہتی ہے کہ کیا اس دن تم نے چاہیے یومی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھے جان بوچھ کر نہیں بتایا تھا یہ بائی کہتا ہے کہ نہیں تو میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا شنگ چان کہتی ہے کہ بھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ جس نے روبرٹ توڑا اس کی ہائٹ اتنی لمبی ہے یہ سنکہ یہ بائی کو شنگ چان کی وہ والی بات پھر سے سٹوپڈ لگتی ہے اس لیے وہ اسے پھر سے سٹوپڈ کہہ دیتا ہے جس پہ شنگ چان کہتی ہے کہ تم نے مجھے کل بھی سٹوپڈ کہا اور آج بھی تمہیں اپنی بات کو کلیر کرنا ہوگا ورنہ تم یہاں سے نہیں جا پاؤگے اس پہ یہ بائی کہتا ہے کہ چینگوں نے کل بتایا تھا کہ کل چین یومی نوول لینے کے لیے آفس گیا تھا اس سے تم نے خود نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یومی سے ہی روبرٹ ٹوٹ گیا ہو اس لنکہ شنچانگ کو بات کچھ سمجھ آتی ہے اور وہ یہ بائی سے کہتی ہے کہ ہاں مان گئی تم سمارٹ ہو اور میں ایڈیٹ اب کلاس میں مسیان اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ بائی نے روبرٹ کنٹیسٹ جیٹ لیا ہے نہ صرف سکول میں بلکہ پورے پروینس میں یہ وینر رہا ہے اس پہ سب لوگی بائی کے لیے کلیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں اب ٹیچر کہتے ہیں کہ آپ سب کے ٹیسٹ کے ریزرٹس بھی آ گئے ہیں یہ بائی نے پھر سے کلاس میں فرسٹ گریل لیا ہے باقی سٹوڈنٹس نے بھی کافی پروگرس کیا ہے ایک سٹوڈنٹ ہے جو ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی اور وہ شنگ چاند ہے تمہارے میٹ میں تھارٹی ایٹ نمبر آئے ہیں جس انکہ شنگ چاند بہت شوک ہو جاتی ہے اور ٹیچر سے اپنے مارکس سے ریلیٹڈ بات کرنے لگ جاتی ہے کہ اس نے پیپر اچھے سے اٹینٹ کیا تھا لیکن باقی سٹوڈنٹس کم مارکس آنے پہ اس کا مزاق بنانے لگ جاتے ہیں جس میں ٹیچر سب کو چھپ کر کے اپنا اپنا کام کرنے کا بولتی ہے کلاس ختم ہونے کے بعد ویمنگ شنگ چاند سے کہتا ہے کہ دل چھوٹا مت کر اب ایسے بھی ہمارے سکول کے ایکزمپس باقی سکول سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں تمہیں بس خود کو سٹرانگ رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سٹاڈی کرنی ہے شنگ چاند اس کے باتیں سنتے سنتے یہ بائی کا ریپورٹ کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگ جاتی ہے وہ اس کے فل مارکس دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جس پہ ویمنگ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مونیٹر ہے اس کے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی ہی نہ یہ سنگے شنگ چاند کہتے کہ ہاں مونیٹر بہت ٹیلنٹڈ ہے تب ہی یہ بائی بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان کی باتیں سن کے شنگ چاند سے کہتا ہے کہ ہاں میں ٹیلنٹڈ ہوں اور تم سٹوپیڈ اس پہ سب ہسنے لگ جاتے ہیں اب شنگی اور شنگ چاند ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں شنگی اسے سٹڈی کے لیے موٹیویٹ کرتی اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتی ہوں بس وعدہ کرو کہ تم وہ کسی کو نہیں بتاؤگی شنگ چاند وعدہ کرتی ہے تو شنگی اسے کہتی ہے کہ ہمارا سینئر فینگی میرا کرش ہے وہ ہمارے سکول کی باسکٹرول ٹیم کا کیپٹن ہے اب تم میری مدد کرو اب شنگی شنگ چاند کا بک دیتی ہے تاکہ وہ فینگی کو دے دے اس پہ شنگ چاند جا کر فینگی کی کلاس کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے اور شنگ کی پیچھے چھپ کر انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے فینگی شنگ چاند کے پاس آتا ہے تو شنگ چاند اسے بک دے کر کہتی ہے کہ میں شنگی کی دوست ہوں اس نے یہ بک آپ کو دینے کا بولا ہے آپ اس میں باقی کی انفرمیشن فل کر دیں میں بعد میں آپ سے یہ لے لوں گی یہ سنکا فینگی وہ بک لے کر ہستے ہوئے وہاں سے چلا جاتے ہیں اور مشن پورا ہونے پہ وہ دونوں بھی خوش ہو جاتے ہیں اب میت کلاس ہوتی ہے ٹیچر سب کو میت کے پیپر واپس کرتے ہیں تو شنگ چاند اپنے ٹیسٹ پیپر دیکھ کر سوچتی کہ اس نے تو آخری سوال ری رائٹ کیا تھا اور یہ پیپر تو کلین ہے اور وہ پیپر پہ اپنا نام ہی لکھنا بھول گئی تھی جس وجہ سے ساری پرابلم ہو رہی ہے وہ کھڑی ہو کر ٹیچر کو ساری بات بتاتی ہے تو ٹیچر اس کی بات کا یقین نہیں کرتے اور اگلی بار سے اچھے سے محنت کرنے کا بول دیتے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد ٹیچر سب سٹوڈنٹس کو پیپر سمیٹ کرنے کا بولتے ہیں اور انہیں پیرنٹس میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اب شنگ چاند پیپرز کولیکٹ کرنے کے بہانے باقی سٹوڈنٹس کے ٹیسٹ پیپرز چیک کرنے لگ جاتی ہے جس پہ اس کی ایک کلاس میٹ زینگ تونگ اپنا پیپر اس سے چھپا کر خود ٹیچر کو دے دیتی ہے کچھ حاصل نہ ہونے پہ شنگ چاند بہت سیٹ ہو جاتی ہے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کہنے لگ جاتی کہ ہمیشہ بیڈ لک میرے پاس ہی کیوں آتا ہے آخر کس نے میرے پیپرز لیے ہیں کلاس ختم ہونے کے بعد شنگ چاند اور اس کے دوست اس پرابلم کا سلیوشن ڈھوننے لگ جاتی ہیں تب ہی شنگی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور شنگ چاند کے کانے میں وہ آئیڈیا بتا دیتی ہے جس پہ شنگ چاند بہت خوش ہو جاتی ہے جب باقی سٹوڈنٹ سکول قتم ہونے کے بعد گھر چلے جاتی ہیں تو شنگ چاند آفیس کی ونڈو کھول کر اس میں اسے ٹیسٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ اس کا ٹیسٹ کس نے اپنے نام سے سبمیٹ کروایا ہے وہ ونڈو سے پیپرز نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی کہ تب ہی وہاں یہ بھائی آجاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو شنگ چاند کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں بس اسے سیکرٹ رکھنا ایکچلی میرے پیپرز چینج ہو گئے ہیں جس وجہ سے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے پیپرز کس نے بدلے ہیں اس پہ یہ بھائی آفیس کا دور کھول دیتا ہے یہ دیکھ کر شنگ چاند کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیس تھی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور یہ کیس تمہارے پاس کیا کر رہی ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ میں مونیٹر ہوں میرے پاس ٹیچر کے آفیس کی کیس تو ہوں گی ہی اس پہ وہ دونوں آفیس کے اندر آجاتے ہیں شنگ چاند اپنے پیپرز دھوننے لگ جاتی ہے تب ہی اسے اس کا پیپر مل جاتا ہے جس پہ زنگ تانگ کا نام لکھا ہوتا ہے اسی طرح انہیں گارڈ کے وہاں کے آنے کی آواز آتی ہے یہ بھائی جلدی سے اسے لے کر چھپ جاتا ہے جب گارڈ ادھر ادھر تلاشی لینے لگ جاتا ہے تو یہ بھائی شنگ چاند کو لے کر جلدی سے بھاگ جاتا ہے اور وہ دونوں اپنے گھر چلے جاتے ہیں گھر پہنچ کر یہ بھائی سٹڈی کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے شنگ چاند کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں ساتھ ہی اسے اپنے بچپن کی دوست بھی یاد آنے لگ جاتی ہے دوسری طرف شنگ چاند بھی اپنی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے کہ اسے اچانک اپنی گرینڈ ماں کے گننے کی آواز آتی ہے وہ جلدی سے ان کے پاس آتی ہے اور انہیں میڈیسن لگانے لگ جاتی ہے گرینڈ ماں اسے کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تم جا کر اپنا ہومک کر لو اس پہ وہ ہومک کرنے چلی جاتی ہے تو اسے پیرنٹس میٹنگ یاد آتی ہے لیکن اپنی گرینڈ ماں کی حالت دیکھ کر انہیں پیرنٹس میٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اگلے دن شنگ چاند زینگ تونگ کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا تم نے اپنے میٹ پیپر میں کوئی غلطی کی ہے میں نے کل دیکھا تھا کہ تمہارا پیپر میرا ہے میں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا اس لیے تم نے میرے پیپر پر اپنا نام لکھ دیا زینگ تونگ کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے اگر تم اتنا ہی بور رہی ہو تو ٹیچر کے پاس چلی جاؤ دیکھتی ہیں وہ تم پہ یقین کرتی ہیں یا نہیں یہ سب باتیں یہ بائی بھی سن لیتا ہے میس یونگ کلاس میں آتی ہیں اور سب بچوں کو پور پرفومنس پر ڈانٹ کر کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو تب پتہ لگے گا جب میں یہ پیپرز تم لوگوں کے پیرنٹس کو دوں گی اب تم لوگ اچھے سے اپنا کام کرو اور نیشور وات کرو کلاس کے بات شنگ چاند میس یونگ سے ملنے آتی ہے وہاں اوریڈی زینگ تونگ کھڑی ہوتی ہے میس یونگ اسے اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کا بولتی ہیں اور سٹڈی میں بھی دل لگانے کا کہتی ہیں یہ دیکھ کہ شنگ چاند کو لگتا ہے شاید زینگ تونگ نے اس سے پہلے ہی میس یونگ سے پیپرز بدلنے کے بارے میں بات کر لی ہے یہ دیکھ کہ شنگ چاند واپس آ جاتی ہے اب زینگ تونگ شنگ چاند کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میں نہیں پیپرز بدلی ہیں لیکن تم یہ بات کسی کو نہ بتانا کیونکہ اگر میرے سکورس میرے ڈیڈ کو پتا لگ گئے تو وہ مجھے گھر میں نہیں رہنے دیں گے میں ابھی تمہیں یہ سب باتیں نہیں بتا سکتی بس اتنا کہوں گی کہ اس بار مجھے معاف کر دو یہ سب سنکہ شنگ چاند اسے معاف کر دیتی ہے اب گھر جاتے ہوئے شنگ چاند یہ بھائی کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس نے زینگ تونگ کو کیوں معاف کیا اب رات کے ٹائم شنگی اور چاند یومی شنگی کے گھر آتے ہیں شنگی کے ڈیڈ چاند یومی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور سب کو ڈینر کا بولتے ہیں ڈینر کرتے ہوئے شنگی کے ڈیڈ چاند یومی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ڈیڈ سے کہا تھا کہ میری فیکٹری میں کوئی جوب لے لے لیکن اسے تو کسی دوسری جگہ جا کر سفر کرنا ہے اس ان کے شنگی کی اموم کو اچھا نہیں لگتے اس لئے وہ ان دونوں سے ان کے ٹیسٹ پیپرز کے ریزلٹ کے بارے میں پوچھتی ہیں جس پہ شنگی جھوٹ کہتی ہے کہ وہ تو ابھی تک آئے ہی نہیں ہے ٹینر کے بعد چاند یومی گھر سے جانے لگتا ہے تو شنگی بھی اس کے سطح باہر آ جاتی ہے چاند یومی اسے کہتا ہے کہ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا تم کون سے یہ بات زندگی پر چھپا پاؤگی اس پہ شنگی کہتی ہے کہ اگر انہیں میرے ریزلٹ کے بارے میں پتا لگ گیا تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی اور پاکٹ مانی بھی نہیں ملے گی یہ سنکر چاند یومی کہتا ہے کہ تمہیں تو بس پاکٹ مانی نہیں ملے گی جبکہ میرے ڈائٹ تو میرے ٹکڑے کر دیں گے یہ سنکر شنگی ہسنے لگ جاتی ہے اور اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہے یومو اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کے ڈائٹ وہاں بیٹھے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈائٹ کے پوچھنے پر یومو بتاتا ہے کہ میں نے جن کے گھر سے کھانا کھا لیا ہے اور میں آپ کے لئے بھی لیا ہوں ساتھ ہی ایمو بتاتا ہے کہ جن کے ڈائٹ نے آپ کو ان کی فیکٹری میں کام کرنے کی آفر کی ہے یہ سنکر ڈائٹ فوراں سے منع کر دیتے ہیں ایمو کہتا ہے کہ میں تو بس آپ کو ان کا میسج دے رہا تھا یہ کہہ کر ایمو اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا اور ڈائٹ کو سوچنا لگ جاتے ہیں اگلے دن سکول میں مش شونگ سب کلاس کو بتاتی ہیں کہ کل سکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے اس لئے سب سٹوڈنٹس اپنے پیرنٹس کو سکول میں ضرور ساتھ لے کر آنا یہ سنکر شنگ چان مش شونگ کو روکتی ہے اور ان سے جا کر پوچھتی ہے کہ کیا مجھے اس پیرنٹس میٹنگ سے چھٹی مل سکتی ہے کیونکہ میرے دونوں پیرنٹس ہی یہاں سے دور کام کرتے ہیں اور میری گرینڈ ماک کو بھی چوٹ لگ گئی ہے وہ بھی نہیں آپ آئیں گی اس میں مش شونگ کہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو تمہارے دیٹس کے بارے میں نہیں پتا ہے اس لئے تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی تم اپنے پیرنٹس کی جگہ اپنے کسی انکل یا آنٹ کو لے آنا یہ بولکا مش شونگ چلی جاتی ہے اور شنگ چان پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اب میٹنگ پر کسے لے کر جائے گی تب ہی یہ بھائی اسے بتاتا ہے کہ آج تم کلاس روم میں رکھ کر ڈیکوریشن کرو گی تمہیں آج یہ ڈیوٹی ملی ہے ساتھی یہ بھائی کو ایک لڑکی بتاتی ہے کہ ٹیچر نے تمہیں کلاس فیس سے گفٹس لینے کا کہا ہے یہ بھائی اسے اوکے بول دیتا ہے اس انکہ شنگ چان یہ بھائی سے پوچھتی ہے کیا گفٹس بھائی کرنے میں میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں یہ بھائی پوچھتا ہے کہ پھر ڈیوٹی کون کرے گا تو شنگ چان کہتی ہے کہ ڈیوٹی کے بعد چلیں گے اب یہ بھائی شنگ چان گفٹس خریدنے چلے جاتے ہیں سٹور پر دونوں اپنی اپنی پسند کا سامان خریدنے لگ جاتے ہیں اور واپس اکول آ جاتے ہیں وہ دونوں آ کر اپنی سیٹس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وو جیہ یہ بھائی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے مس یونگ نے ہنگ کرنے کا بولا ہے کیا تم اسے وال پہ ہنگ کرنے میں میری ہلپ کرو گے یہ بھائی کہتے ہے کہ اگر مس یونگ نے یہ مجھے کرنے کا بولا ہوتا تو کر دیتا تم کسی اور کو ڈھونڈو اس پہ وو جیہی شنگ چان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اسے وال پہ ہنگ کر دو میں تمہاری ہلپ کرتی ہوں اس پہ پہلے تو شنگ چان تھوڑی نروس ہوتی ہے لیکن بعد میں ٹیبل پہ چڑھ کر پیننٹ کو وال پہ ہنگ کرنے لگ جاتی ہے اسی طرح اس کا پاؤں فسل جاتا ہے جس سے وہ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن یہ بھائی آ کر اسے بچا لیتا ہے اب سکول ختم ہونے کے بعد شنگ چان گھا جا رہی ہوتی ہے تو اس کی ویسٹ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یہ بھائی اپنے سائیکل پہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو اگر تم کہو تو میں تمہیں رائٹ دے دیتا ہوں جس پہ شنگ چان کہتی ہے کہ رہنے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس پہ یہ بھائی بھی اپنی بائیک سے اتر کر اس کے ساتھ چالنے لگ جاتا ہے شنگ چان اسے کہتی ہے کہ پتہ نہیں تم مونیٹر کیسے بن گئی تم تو کسی کی بھی مدد نہیں کرتے حالانکہ مونیٹر کو تو مجیبت میں فانسے سب سپرینٹس کی مدد کرنی چاہیے اس سنکہ یہ بھائی کہتا ہے کیا تم پھر سے کسی مصیبت میں بھسی ہوئی ہو کیا تمہیں پیرنٹس میٹنگ میں مدد چاہیے شنگ چان کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا ایکشلی بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کسی دوسری جگہ پر جوب کرتے ہیں جبکہ میری گرینڈ ماں کی لیکھ ہارٹ ہو گئی ہے اس لیے میں ٹیچر سے لیو لینا چاہتی تھی یہ بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فکر مت کرو میں سب سم بھال لوں گا یہ سنکہ شنگ چان بہت خوش ہو جاتی ہے اگلے دن شنگی اور چن یومی پیرنٹس میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں شنگی اپنے چن یومی کے لیے فیک پیرنٹس کا ارینجمنٹ کر لیتی ہے جو کہ پروفیشنل ایکٹرس ہوتی ہیں دوستی تب شنگ چان میٹنگ روم کے باہر کھڑی اندر چھانک رہی ہوتی ہے وہاں یہ بھائی اور اس کی موم آتی ہیں ٹھوڑی دیر پر میں شنگ آ کر میٹنگ شروع کر دیتی ہیں اور شنگ چان کو شنگی آ کر لے جاتی ہے شنگ چان شنگی سے کہتی ہے کہ یہ بھائی کی موم کتنی پریٹی ہے شنگی کہتی ہے کہ اس کی موم سٹی کارٹ کی جج ہے اور اس کے ڈیٹ فیزک کے پروفیسر ہے شاید اسی لئے وہ بھی اتنا انٹیلیجنٹ ہے تب ہی شنگ چان کو یہ بھائی کے ٹیکسٹ آتا ہے تمہاری پیرنٹس میٹنگ بھی سیٹل ہو گئی ہے اس پہ شنگ چان خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں چل کر نوٹس بورٹ کے پاس آتی ہیں چاہے شنگ چان کو ٹوپ سٹوڈنٹ یونگ کی فوٹو نظر آتی ہے دوسری طرف یہ بھائی اپنی موم کے ساتھ ہوتا اور اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ جائیں مجھے ایک ہوم ویزرٹ کے لئے جانا ہے اس پہ اس کی موم اکیلی وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بھائی پارکنگ کے پاس آتا ہے شنگ چان آرڈی وہاں کھڑی اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ کر اسے ملٹی آفر کرتی ہے جس پہ ہی بھائی اسے نہ بول دیتا ہے اس پہ شنگ چان وہ دونوں کا خود پینے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں شنگ چان کے گھر کی طرف نکل پڑتی ہیں وہ دونوں گھر آتی ہیں تو گرینڈما انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے گرینڈما انہیں درنک لاکر دیتی ہے اور یہ بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ لڑکا اتنا گوڈ لکنگ کیوں ہے یہ سنکہ شنگ چان ہانسکر گرینڈما سے کہتی ہے کہ دوسروں کو سٹیئر مت کریں یہ ہمارا مونیٹر ہے یہ سنکہ گرینڈما کہتی ہے کہ میں تو ایمبیرس ہو گئی ہوں میں چاہ کر تم لوگوں کے لئے فروٹس لاتی ہوں گرینڈما فروٹس لے کر آتی ہیں تو یہ بھائی انہیں کہتا ہے کہ ایکسلی میں یہاں میں شنگ کے بھی آپ پہ آیا ہوں اس پہ گرینڈما کہتی ہے کہ کیا میری شنگ چان سکول میں اچھا پرفارم کر رہی ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ جی تھوڑا بہت اس کی فیورٹ سبجیکٹس میں پرفارمس کافی اچھی ہے میش شنگ نے مجھے آپ کو یہ بتانے کو کہا ہے کہ اس سے اپنے ایکیڈیمک افیرس میں کافی امپروبمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کی سٹڈی پر ضرور دھیان دیجئے گا اس پہ گرینڈما کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ویسے کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم دونوں اگر ڈیسک میرس ہو تو تم دونوں کی سٹروں میں بیٹھتی ہو ایکچلی شنگ چان کی آئی سائٹ کافی ویک ہے اس لئے دکٹر نے اسے اپنی آئی سائٹ کا خیار رکھنے کا بولا ہے اس پہ شنگ چان کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ بہت ٹال ہوں اس لئے اگر میں آگے بیٹھوں گے تو میں باقیوں کو بلوک کروں گی اس پہ گرینڈما کہتی ہے کہ ہاں یہ بات بھی ہے تم یہ بھائی کو اپنے روم میں لے جاؤ میں تم لوگوں کے لئے کھانا لاتی ہوں اس پہ وہ دونوں شنگ چان کے روم میں آ جاتی ہیں یہ بھائی اس کا روم دیکھنے لگ جاتا ہے شنگ چان کہتی ہے کہ میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ٹرکس کھیر رہے تھے جس کی وجہ سے میں کافی نروس ہو گئی تھی اس پہ یہ بھائی کہتا ہے کہ کیا میں نے یہ بتایا کہ تم لاست آئی ہو میں نے تو الٹا تمہاری انٹیلیجنسی کو پریز کیا ہے تب ہی یہ بھائی شیلف پہ پڑی ایسٹرانومی کی بک دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایسٹرانومی پسند ہے شنگ چان کہتی ہے ہاں کیونکہ میرا نام سٹار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایک سٹار ہوں اس پہ یہ بھائی اس کا مزاق اڑانے لگ جاتا ہے اور شنگ چھڑنے لگ جاتی ہے اور جا کر گرین ماس سے ایگ لینے شلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد یہ بھائی شیلف میں اسے ایک فوٹو نکال کر دیکھنے لگتا ہے کہ شنگ چان وہاں ایگ لے کر آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ اس فوٹو کو بھی نہ دیکھے ہی واپس رکھ دیتا ہے اور آ کر ایک کھانے لگ جاتا ہے ایک کھاتے ہوئے اس سے تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے جس پہ شنگ چان الگلک ٹرکس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتی ہے وہ کوئے برداشت کرنے کے بعد جا کر پانی پیتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے تھا اور تم کیا کر رہی تھی مجھے یہاں خطرہ فیل ہو رہا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں اب اگلے دن ٹیچے سب سٹوڈنٹس کو ڈراما فیسٹیویل کے بارے میں بتاتی ہیں وہ کلاس کے سٹوڈنٹس کو ان کے رولز بتاتی ہیں ویمنگ مین ہیرو بنتا ہے یہ بھائیس بہائنڈ دا سین نیریٹر بنتا ہے جبکہ ہیروائن کے لئے لکی ڈرو کیا جاتا ہے شنگ چین ہیروائن نہیں بننا چاہ رہی ہوتی لیکن پھر بھی وہ نومینیٹ ہو جاتی ہے اب وہ سب لوگ آ کر ڈراما کی پریکٹس کرنے لگ جاتی ہیں دوسرے طرف شنگی بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے وہ جیہ کو ڈانس کرنا اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں اس بھی شنگی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ شنجومی کو کال کرنے لگ جاتی ہے وہ کال نہیں اٹھاتا تو شنگی باسکٹ پول فلاب میں اسے دیکھنے آ جاتی ہے وہاں فینکی اکیلا ہوتا ہے شنگی اسے دیکھ کر اسے اس کی پسند پوچھنے لگ جاتی ہے فینکی کہتا ہے کہ مجھے لیڈی لائک لڑکیاں پسند ہیں خاص طور پر جنہیں ڈانس آتا ہو دوسرے طرف شنگ چین بار بار غلطیاں کر رہی ہوتی ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ آج ہم یہی پر رہیرسل کا انٹ کرتے ہیں اور شنگ چین تم جا کر اچھے سے اپنے دائلوگس یاد کرنا اور اگر یہ سب نہیں کرنا چاہتی ہو تو کل مت آنا اس لنکہ شنگ چین کو تھوڑا برا لگتا ہے تو ویمنگ اسے موٹیویٹ کرتا ہے اور یہ بھائی کو منانے چلا جاتا ہے اب شنگ چین پریشان ہو کر گھر آ جاتی ہے تو ایک لڑکا اس سے آ کر لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ فاؤنگٹن سے گر جاتی ہے وہ خود کو سمبھال کر کھڑی ہوتی ہے اور پریشان ہونے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں ہمارا مین لیڈ اپنی سائیکل پر بیٹھا ہوا آ جاتا ہے وہ شنگ چین کو فاؤنگٹن میں دیکھتا ہے تو ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے باہر نکالنے میں ہیلپ کرنے لگ جاتا ہے ہاؤٹیان آ کر شنگ چین کو ہاتھ آگے بڑھا کر پانی سے نکال لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اندر کیسے چلی گئی تھی شنگ چین ہاؤٹیان کو تھینکس بولتی ہے اور اپنے بیکس لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے ہاؤٹیان پھر سے اس کا حال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اب ہاؤٹیان اور شنگ چین نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتاتے ہیں تب ہی شنگ چین کو اس کے کلاس میٹ کی کول آتی ہے اسے اپنے پاس آنے کا بولتا ہے شنگ چین ہاؤٹیان کو بتاتی ہے کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لئے مجھے جانا ہوگا شنگ چین سپائسی کھانا گھاتے ہوئے رونے لگ جاتی ہے اور چنگی اسے ٹیشو بے پر دے رہی ہوتی ہے تب ہی یہ بائی وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید شنگ چین میرے برطاو کی وجہ سے رو رہی ہے رات کے ٹائم شنگ چین کو یہ بائی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر مجھے لائنز یاد نہیں ہو رہی تو کیا ہے یہ سب میں جان بوجھ کر کر رہی ہوں تب ہی اس کی گرینڈما اسے کھانا کھلانے کے لیے نیچے بلاتی ہیں شنگ چین نیچے جاتی ہے تو شنگ چین اور اس کی گرینڈما کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتی ہیں گرینڈما شنگ چین سے پوچھ لیتی ہیں کہ کیا بات ہے شنگ چین کہتی ہے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نون سیریس ہوں گرینڈما پوچھتی ہیں کہ کیا تمہاری ٹیچر نے ڈانٹا ہے کہ تم سیریسلی پڑھائی نہیں کرتی شنگ چین کہتی ہے نہیں مجھے مونیٹر نے کریٹی سائز کیا ہے جب ہم پلئی کے ریہرسل کر رہے تھے تو مجھے بار بار لائنز بھول رہی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا نا گرینڈما کہتی ہے دراصل تم ہمیشہ سے ہی اپنے پیرنٹ سے دور رہی ہو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر اب تک تم نے بہت سی مشکلے دیکھی ہیں میں بھی تمہارے ساتھ کبھی سے ٹرک نہیں ہوئی کیونکہ میں تمہیں ہیلڈی دیکھنا چاہتی ہوں لیکن تمہیں سکول میں یہ سب دیکھنا پڑے گا اور اپنے فیلوز کی ریسپیکٹ کرنی پڑے گی شنگ چین کہتی ہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں گلتی میری تھی یہ سن کر گرینڈما کہتی ہے کہ تمہیں گلتی کا احساس ہو گیا ہے تو تم مونیٹر سے معافی مانگ لینا یہ سنتے ہی شنگ چین فوراں کہنے لگ جاتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگو وہ اتنا بولتا ہی کیوں ہے دوسری طرف یہ بائی کو شنگ چین کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے وہ روہ رہی تھی یہ بائی یہ سوچتے ہوئے شنگ چین کے لیے ایک کینڈی رکھ لیتا ہے اور اس پوکس کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتا ہے ادھر شنگ چین بھی خود کو موٹیویٹ کر کے اپنی لائنز یاد کرنے لگ جاتی ہے اسے مشکل ہوتی ہے لیکن وہ پریکٹس کرتی رہتی ہے اگلے دن کلاس کے بعد شنگ کے ان تین لڑکیوں کے پاس آ کر باتیں کرنے لگ جاتی ہے جو کل اس سے نراز ہو کر چلی گئی تھی ان ان تینوں سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ کل جو ہوا وہ میری گلتی تھی مجھے تم لوگ کو سٹریٹ ڈانسنگ کرنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا اگر تم لوگ بیلٹ کرنا چاہتی ہو تو ہم گروپ بیلٹ ہی کر لیتے ہیں یہ سن کر وہ تینوں لڑکیاں بھی خوش ہو جاتی ہیں اور یہ ہرسل کی تیاری کرنے کا سوچنے لگ جاتی ہیں دوسری طرف شنگ چین یہ بھائی سے نراز ہو کر اس سے بات نہیں کرتی اگلی کلاس میں ریچر یہ بھائی کو ریڈ کرنے کا بولتی ہیں تو یہ بھائی کلاس کے لیے ریڈ کرنے لگ جاتا ہے یہ بھائی کو بک پڑھتے ہوئے شنگ چین بھی دیکھنے لگ جاتی ہے اور بس دیکھتے ہی رہ جاتی ہے اب ریڈنگ کے بعد یہ بھائی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور شنگ چین مسکرانے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد ویمنگ شنگ چین کو اس کی بک دیتا ہے تب ہی جی بائی آ کر کہتا ہے کہ اگر تم پلے نہیں کرنا جاتی تو یہ بک کسی اور کو دے دو ویمنگ کہتا ہے کہ اگر یہ ہیروین نہیں بنے گی تو کون بنے گا یہ بائی اس بات پر کہتا ہے کہ پھر تم میرا رول کر لو اور میں ہیرو بن جاتا ہوں یہ سنتے ہی ویمنگ شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم ہیروین نہ بنو شنگ چین غصے میں کہتی ہے کہ میں تو پلے کروں گی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے بعد میں شنگ چین یہ بائی کو ڈرنک آفر کرتی ہے ویمنگ کہتا ہے کہ مونیٹر سوفٹ رنک نہیں بیتا کیوں نہ یہ میں لے لوں یہ سن کر یہ بائی فوراں جیلس ہو کر ڈرنک لے لیتا ہے سب اس بات پر ہسنے لگ جاتے ہیں اگلے دن کلاس میں شنگ چین کو اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈیکس پر ہی سو جاتی ہے یہ بائی شنگ چین کو دیکھتا ہے تو اسے شنگ چین کے عجیب حرکت دیکھ کر ہسی آ جاتی ہے کچھ دیر بعد شنگ چین جاگتی ہے تو وہ یہ بائی سے ٹائم پوچھتی ہے یہ بائی اسے بتاتا ہے کہ تم کافی دیر سے سور رہی ہو یہ بائی کی بات پر شنگ چین کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا ہوموک بھی نہیں کیا یہ بائی کہتا ہے کہ سٹوپڈ لوگ دو کامیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے شنگ چین کہتی ہے کہ ہاں سمارٹ لوگ ہی بیسٹ ہوتے ہیں اب جب شنگ چین سے ہوموک نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اسے مشکل میں دیکھ کر یہ بائی اپنا ہوموک کوپی کرنے کے لیے اسے نوٹ بک دے دیتا ہے لیکن ساتھی اسے بات بھی سنا دیتا ہے اس کے بعد شنگ چین پلے کے ریہرسل کر رہی ہوتی ہے اور یہ بائی چھپ کر وہاں اسے دیکھنے لگ جاتا ہے شنگ چین کو بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ یہ بائی کو چھپا ہوا دیکھ کر ڈر جاتی ہے یہ بائی خود کو سنبھال کر کہتا ہے کہ پلے ٹھیک سے کرنا ہماری کلاس کو شرمندہ مت کرنا یہ بائی اور شنگ چین اب وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بائی شنگ چین کا کوٹ مسنگ دیکھ کر اسے اپنا کوٹ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے ریہرسل کے ٹائمیں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا شنگ چین حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کیا تم معافی مانگ رہے ہو اس پہ یہ بائی ذرا گھبرا جاتا ہے یہ دیکھ کر شنگ چین بھی اس سے معافی مانگ لیتی ہے اب وہ دونوں بس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور شنگ چین یہ بائی کو تھانکس بولتی ہے اور جا کر بس میں بیٹھ جاتی ہے اب پلے کا ٹائم آ جاتا ہے اور سب لوگ پلے دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں سب سے پہلی پرفومنس میں چنگی اور اس کی فرنس بیلٹ کرتی ہیں چنگی کو دیکھ کر فینگی کا ایک دوست پوچھتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو تم میں انٹرسٹیڈ ہے فینگی اس بات پر اسے چھپ کر وا دیتا ہے چنگی کی پرفومنس کے بعد دوسرے لوگ بھی پرفوم کرتے ہیں دوسری طرف یہ بائی اور اس کے فرنس بھی پلے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بائی شنگ چین کو لینے آ جاتا ہے شنگ چین چینگ روم سے چینج کر کے باہر آتی ہے تو یہ بائی پھر سے سمائل کرتا ہے شنگ چین پوچھتی ہے کہ کیا میں اقلی لگ رہی ہوں یہ بائی کہتا ہے ہمیشہ کی طرح شنگ چین چھٹی ہے تو یہ بائی مسکراتا رہتا ہے شنگ چین کہتی ہے کہ میں لائف میں پہلی بار ہیروین بڑی ہوں اس لئے مجھے برا مت کہو اور فکر مت کرو میں نے اس بار بہت محنت کی ہے اس لئے میں سب اچھے سے کر لوں گی بس یہ شوز مجھے تھوڑے بڑے ہیں شاید یہ گلتی سے مجھے مل گئے ہیں اب پلے پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ بائی بھی آ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اپنی لائنز بولنے لگ جاتا ہے تب بھی ویمنگ شنگ چین اور باقی لوگ بھی وہاں آ کر اپنی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں پلے کے دوران شنگ چین ایک کیک مارتی ہے اور اس کا اڑتا ہوا ہاوٹیان کے پاس پہنچ جاتا ہے جسے وہ کیچ کر لیتا ہے اس پہ سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں لیکن سب ایکٹرز امبیریس ہو جاتے ہیں اور اپنے باقی کے پلے کو پورا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ہاوٹیان وہ جوتا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیکسٹے شنگ چین کے دوست اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا پلے خراب ہوا ہے تم نے ہمیں امبیریس کروا دیا ہے شنگ چین روتے ہوئے ان سے مافی مانگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ہاوٹیان بھی اس کا جوتا واپس کرنے اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور اسے جوتا دے دیتا ہے شنگ چین وہ جوتا پہن کر وہاں سے گزرتی ہے تو دوسرے سٹوڈنٹس پہ اس سے دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے ہیں شنگ چین وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ بھائی اس کے پاس آ کر اسے ایک کارڈ اور کینڈی دیتا ہے شنگ چین روتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا بھی تھا کہ پلے مت کرو لیکن میں نے تمہاری بات نہیں مانی اور سب کو شرمندہ کروا دیا یہ بھائی شنگ چین کو کینڈی کھول کر دیتا ہے شنگ چین کینڈی کھا کر تھانکس بولتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں جانتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو آخر میں نے پلے میں پارٹ کیوں لیا یہ بھائی اسے ایموشنل دیکھ کر اسے دلاسہ دینے ہی لگتا ہے کہ پھر سے اپنا ایٹیٹیوڈ شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے بات تو رونے والی ہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے امیزنگ کام کیا میری نظر میں تم شروع سے لے کر اینڈ تک محنت کرتی رہی شنگ چین کہتی ہے کہ میں سارے سکول کے سامنے جو چیزیں تمہیں ایمیرسنگ اور سیریس لگ رہی ہیں وہ کسی دوسرے کو کیوڈ لگ رہی ہو شنگ چین یہ سن کر تھوڑا خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے جانے لگتے ہیں کیونکہ یہ بھائی شنگ چین کو کھانے کی آفر کرتا ہے تب ہی یہ بھائی کو کول آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے ڈراما نے وارڈ جیتا ہے اور شنگ چین کو بیسٹ پاپولر ایکٹریس کا وارڈ بھی ملا ہے یہ سن کر یہ بھائی شنگ چین کو بھی یہ بات بتاتا ہے شنگ چین یہ سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور پھر خوشی سے جھومنے لگ جاتی ہے کیونکہ سب اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا میں شنگ چین اپنے اوارڈ کو کمرے میں رکھ دیتی ہے اور خوش ہو کر کہتی ہے کہ اب سے میں ہومورک کے علاوہ ایک ایسی چیز کو بھی دیکھا کروں گی جس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اب شنگ چین اپنے ڈیسک کے پاس آ کر ان کینڈیز کو دیکھتی ہے جو اسے یہ بائی نے دی تھی شنگ چین کو وہ کینڈیز دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ سوچا نہیں تھا یہ کینڈیز مونیٹر کے پاس بھی ہوں گی شنگ چین کو یاد آتا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی اور کہیں کھو گئی تھی تب اس کے پاس ایک چھوٹا لڑکا آیا تھا جس نے اسے تسلی دے کر چھپ کر آیا تھا اور اسے ایک کینڈی دیکھ کر کہا تھا کہ جب بھی تمہیں رونا آئے یا تم سیڈ ہو تو یہ کینڈی کھا لینا شنگ چین یہ بات یاد کر کے کہتی ہے کہ پتا نہیں اب وہ چھوٹا لڑکا کہاں ہوگا شنگ چین کو یہ تھوڑی ہی پتا تھا کہ وہ لڑکا یہ بائی ہے جو کہ اس وقت بھی وہی والی کینڈیز کھا رہا ہوتا ہے اور شنگ چین کو ہی یاد کر کے مسکرار رہا ہوتا ہے اگلے دن سکول میں چنگی شنگ چین کو بتاتی ہے کہ اگلے ہفتے فینکی کا بڑھتے ہیں اسی لیے اس کے لیے کارڈز اور کوئن بنانی ہے شنگ کی شنگ چین سے ضد کرتی ہے کہ تم یہ کام کرتو اس پہ شنگ چین مان جاتی ہے اور لائبریری سے بکس لینے چلے جاتی ہے دوسری طرف ہاؤٹین کو دیکھ کر سب لڑکیاں اس کی طریف کر رہی ہوتی ہیں اور اس سے دوستی کرنے کے لیے اسے گفٹس بھی دیتی ہیں یقین ہاؤٹین شنگ چین کے پیچھے لائبریری میں آ جاتا ہے اور اسے چھپ چھپ کر دیکھنے لگ جاتا ہے شنگ چین لائبریری میں ایک بک ڈھون رہی ہوتی ہے جب اسے وہ بک مل جاتی ہے تو ہاؤٹین وہاں آ کر اس بک کو پکڑ لیتا ہے اور شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم تو اس انسان کو بھول ہی گئی ہو جسے تم نے جوتا مار کر خائل کر دیا تھا میں تو آلماس بھی ہوشی ہو گیا تھا شنگ چین یہ سب سن کر گھبرا جاتی ہے اور اسے بات کرنے کہیں اور لے جاتی ہے ہاؤٹین اسے تنگ کرنے لگ جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ تم میرے زخم بھی دیکھ لو تمہارے جوتے کی تو سمیل بھی بہت جان لیوا تھی یہ سب سن کر شنگ چین اسے چھپ کروا کر اپنی غلطی مانتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اس پہ ہاؤٹین کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ سوچا نہیں ہے میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بعد شنگ چین اور چنگی کلاس میں بیٹھ کر پائم اور کارڈ تیار کر رہی ہوتی ہیں شنگ چین کارڈ بنا لیتی ہے تو یومو وہاں آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیا بات کر رہی ہو اس پر وہ دونوں سے کچھ نہیں بتاتی تب ہی شنگ چین کو پتا چلتا ہے کہ ہاؤٹین اسے کلاس کے باہر بلا رہا ہے شنگ چین باہر آتی ہے تو ہاؤٹین کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ تم مجھے کیسے ریپے کرو گی تمہیں اس سمیسٹر میں ہر روز میرے ایک لیسن کا کام کرنا پڑے گا شنگ چین اس پر گصہ ہوتی ہے اور بات نہیں مانتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بہتی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں سکول بورڈ پر ایک پوسٹ لکھ دوں گا شنگ چین کہتی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو تو ہاؤٹین کہتا ہے میں لکھوں گا کہ ایک پاپولر ہیروین چپل وڑھانے کے بعد اور بھی زیادہ مشہور ہو گئی اور اڑتی ہوئی چپل جسے جا کر لگی وہ کومہ میں چلا گیا اور ابھی بھی کومہ میں ہی ہے شنگ چین یہ سن کر فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اور کلاس میں چلی جاتی ہے اگلی کلاس کے بعد شنگ چین اور چنگ یہ کلاس سے پاہل چلی جاتی ہیں کیونکہ انہیں کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو یہ بھائی یہ دیکھ کر اس کارڈ کو اٹھا کر دیکھنے لگ جاتا ہے یہ شنگ چین نے بنایا ہے یہ بھائی سے اس کارڈ پر لگی پھول کی پیٹل ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اسے واپس رکھ دیتا ہے جب شنگ چین بک کھول کر اس ٹوٹے فلاور کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو کر یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے یہ پھول کس نے توڑا ہوگا یہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا شنگ چین پریشان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھائی کہتا ہے کہ تم کسی اور کو اس کا ہوم وقت کیوں کر کے دے رہی ہو اس پر شنگ چین کہتی ہے کہ میں کیا کروں میں بہت کائنڈ ہوں نا اس لئے مجھ سے کسی کو نا نہیں کہا جاتا میں قدرت کے ہاتھوں مجبور ہوں اتنے میں ہاوٹیان اپنا ہوم وقت لینے آ جاتا ہے شنگ چین اسے اس کا ہوم وقت تھما دیتی ہے شنگ چین کے پاس ہاوٹیان کو دیکھ کر یہ بھائی غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے ہاوٹیان شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم نے میرا ہوم وقت کیا اس کے بدلے آج میں تمہیں کھانا کھلانے لے کر جاؤں گا اب شنگ چین اور ہاوٹیان کھانا کھانے آ جاتے ہیں شنگ چین کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے مجھے میرا بیک دے دو لیکن ہاوٹیان اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تم سے انگلیش کے علاوہ اور بھی زیادہ کام کروایا کروں شنگ چین نے انکار کر کے کہتی ہے کہ پتہ نہیں تم نے آل تک کتنے لوگوں سے زبردستی کی ہے ہاوٹیان کہتا ہے کہ مجھے کسی سے زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ہوں ہی اتنا چارمنگ کہ کوئی بھی مجھ پر فدا ہو کر میرا غلام بن جائے شنگ چین یہ سن کر کہتی ہے کہ تم بھی کتنے گھمنڈی ہو میرا مونیٹر ڈیسک میٹ بھی بہت گھمنڈی ہے تمہاری طرح اب رات کے ٹائم جی باہر شنگ چین اور ہاوٹیان کی بات یاد کر کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف شنگ چین کو بھی ہوم ورک کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کارٹ کلتی سے ہاوٹیان کے پاس چلا گیا ہے شنگ چین اس بات پر پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ اگر ہاوٹیان نے وہ کارٹ ٹیچر کو دے دیا تو کیا ہوگا اگلے دن ہاوٹیان وہ ہوم ورک والی بک سکول میں اپنے فرینڈز کو دے رہا ہوتا ہے وہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بہت جلن ہوتی ہے تم ہینڈسوم بھی ہو اور پاپولر بھی تب ہی ہاوٹیان کو بک میں وہ کارٹ مل جاتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کارٹ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیا یہ کوئی لو لیٹر ہے بعد میں شنگ چین ہاوٹیان سے وہ کارٹ لے لیتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ یہ کارٹ تمہارے لیے نہیں ہے تب ہی وہاں ہی بھائی بھی آ جاتا ہے اور انہیں پھر سے ایک ساتھ دے کر گسے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی کلاس کے بعد شنگ چین اور چنگی آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ تب کلاس میں ہاوٹیان آ جاتا ہے اور شنگ چین کو کچھ نئی بکس لے کر دیتا ہے جنہیں لے کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے ہاوٹیان کہتا ہے تم میرے لیے میرا ہوم بک کر رہی ہو اس لیے میں بھی تمہیں بدلے میں کچھ دے رہا ہوں انہیں بات کرتا دیکھ کر یہ بھائی کو برا لگتا ہے تو چنگی یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے جو شنگ چین سے اتنا کلوز ہے یہ بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا چنگی شنگ چین سے ہاوٹیان کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے تو شنگ چین کہتی ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے بعد میں کمپیٹر کلاس میں سب بچے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چنگی اور ہیمو اپنی سیٹس ایکسچینج کر لیتے ہیں چنگی شنگ چین کو فینکی کی سوشل میڈیا پروفائل دکھانے لگ جاتی ہے اور شنگ چین اور چنگے فینکی کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں تب ہی شنگ چین شنگ چین سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری سوشل میڈیا پر پروفائل ہے تو یہ بھائی کہتا ہے نہیں تب ہی چنگی شنگ چین سے کہتی ہے کہ یہ دیکھو کسی نے تمہاری سپیس پر فلاور بھیجے ہیں میسیج کیے ہیں شنگ چین کہتی ہے کہ یہ ہاوٹیان لگ رہا ہے یہ باتیں سن کر یہ بھائی کو پھر سے برا لگتا ہے اب شنگ چین جب اپنا ان بوکس کھولتی ہے تو وہاں یہ بھائی نے بھی شنگ چین کو میسیجز کیے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر شنگ چین خوش ہو جاتی ہے اور یہ بھائی کی سپیس کھول کر دیکھنے ہی لگ جاتی ہے لیکن اس میں کوئی بھی پوسٹ نہیں ہوتی رات کو شنگ چین اپنا کارڈ ریڈی کر لیتی ہے تو اسے چنگی کی کول آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ کارڈ پر انگلیش پوائم کی ٹرانسلیشن بھی لکھ دینا کیونکہ فینکی کی انگلیش تھوڑی کمزور ہے دوسری طرف یہ بھائی اپنے فون پر شنگ چین کی پروفائل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی موم آ کر اسے دودھ کا گلاس دے کر چلی جاتی ہیں یہ بھائی اب فون رکھ کر اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے اگلے دن سکول میں شنگ چین کو ہوم ورک میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آوٹ یان کا ہوم ورک کرتے کرتے اس کا اپنا ہوم ورک چھوٹ گیا تھا اور ابھی کافی کام باقی رہتا تھا شنگ چین یہ بھائی سے اس کا ہوم ورک بورو کرنے کے ریکویسٹ کرتی ہے تو یہ بھائی اسے باتیں سناتا ہے لیکن شنگ چین ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہے تو ترس کھا کر یہ بھائی اسے اپنی بھک دے دیتا ہے اور شنگ چین کے ساتھ ہوم ورک میں خود بھی عیلت کروانے لگ جاتا ہے جس پر شنگ چین خوش ہو جاتی ہے اگلی گلاس کے بعد فری ٹائم میں چنگی شنگ چین سے کہتی ہے کہ سکول ختم ہونے سے پہلے کارٹ مجھے دے دینا جس پر شنگ چین کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں اپنا کام پورا کر کے وہ کارٹ تمہیں دے دوں گی اب چنگی بھی اپنے ڈیسک سے ایک گفٹ بوکس نکالتی ہے جس میں ایک بینڈ ہوتا ہے جو کہ چنگی نے فینکی کے لیے رکھا ہوتا ہے تب ہی ویمنگ آس پاس کے سٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ ابھی ابھی کلاس ٹین کے ایک لڑکے کو سب ٹیچر مل کر ڈانٹ رہے ہیں اس کا سارا ہوموک وہ دوسروں سے کرواتا تھا اور تو اور ہوموک کر کے دینے والی سب کی سب لڑکیاں تھی یہ سنکر شنگ چین ہوتیان کے لیے پریشان ہو کر آفیس کے پاس چلی جاتی ہے اور چھپ کر دیکھتی ہے آفیس میں ہوتیان کو ڈائریکٹر سے ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان سٹوڈنٹس کا بتاؤ جنہوں نے تمہاری ہوموک میں مدد کی لیکن ہوتیان کہتا ہے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے وہ ایک ڈیزن سے بھی زیادہ ہیں اور وہ سب دوسری کلاسز کی لڑکیاں ہیں ڈائریکٹر اسے اور زیادہ ڈانٹے ہیں تو ہوتیان کہتا ہے کہ میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا شنگ چین ہوتیان سے کہتی ہے کہ تمہارا سب ٹیچر کے سامنے آ گیا ہے لیکن اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے ہوتیان کہتا ہے میں پکڑا اس لیے گیا کیونکہ اس ہوموک میں سارے سوالوں کے جواب ٹھیک لکے ہوئے ہیں اور ہینڈ رائٹنگ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ میں نے نہیں لکھا تم نے کہیں یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا اس پر شنگ چین کہتی ہے اگر میں اتنی چلاک ہوتی تو کیا میں تمہارے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوتی اب سے تم اپنا ہوموک کسی اور سے کروانا ہوتیان کہتا ہے تمہاری ہی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں اس لیے تمہیں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا شنگ چین پوچھتی ہے تو ہوتیان کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ٹوئلٹ صاف کروانے میں مدد کر دینا شنگ چین صاف انکار کر دیتی ہے تو ہوتیان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں تمہیں بعد میں سوچ کر بتاتا ہوں اب شنگ چین واپس آ کر یہ بائی کو بتاتی ہے کہ ہوتیان کو ٹیچرز نے پکڑ لیا ہے اس کا وہ والا ہوموک تم نے کیا تھا اسی لیے یہ سب ہوا اب ڈائریکٹر اس کو بہت بڑی سزا دیں گے اس پہ یہ بائی کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا شکریہ دا کرنا چاہیے آپ سے تمہیں اس کے حصے کا ہوموک نہیں کرنا پڑے گا یہ سن کر شنگ چین خوش ہو کر کہتی ہے کہ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی تم نے بالکل ٹھیک کہا مونیٹر تمہارا شکریہ اگلی کلاس میں چنگی کلاس کے بیچ میں شنگ چین سے وہ کارڈ مانگنے لگ جاتی ہے چنگیں مانگتی رہتی ہے اور شنگ چین اسے منع کرتی رہتی ہے تب ہی ٹیچر سب کو شور بند کرنے کا گہتے ہیں اور ویمنگ کو ایک پروبلم سولف کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں موقع پا کر شنگ چین چنگے کا وہ کارڈ نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگ جاتی ہے یہ بائی شنگ چین کو روکتا ہے لیکن شنگ چین اسے اس بات کو سیکرٹ رکھنے کا بولتی ہے اور اپنا کام کیے جاتی ہے ویمنگ پروبلم سولف کر کے واپس آتا ہے تو ٹیچر کی نظر شنگ چین پر پڑھ جاتی ہے جو چنگے کا کارڈ پکڑ کر بیٹھی ہوتی ہے ٹیچر وہاں آ کر چنگے سے وہ کارڈ چین لیتے ہیں اور اس کارڈ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان دونوں کو ڈانڈنے لگ جاتے ہیں اب ٹیچر کلاس کے سامنے اس کارڈ کو کھول کر پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کارڈ میں رومانٹک پوئیم لکھی ہوتی ہے جسے سن کر ساری کلاس آسنے لگ جاتی ہے اور شنگ چین اور چینگے امبیرس ہونے لگ جاتی ہیں اب ٹیچر شنگ چین سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کارڈ کس کے لیے لکھا ہے شنگ چین کہتی ہے کہ یہ تو میں نے بس فن کے لیے لکھ دیا تھا لیکن ٹیچر اسے ڈانڈتے ہیں اور کارڈ لے جاتے ہیں تو اچانک یہ بائی کھڑا ہو کر ٹیچر سے کہتا ہے یہ کارڈ میرا ہے یہ کارڈ مجھے ساتھ فالی کلاس کی لڑکی نے دیا تھا اور شنگ چین کو یہ کارڈ میں نے پوئیم لکھنے کے لیے دیا تھا یہ سن کر ٹیچر یہ بائی کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی یہ عمر اچیفمنٹس کرنے کی ہے نہ کہ پیار میں پڑھنے کی ٹیچر وہ کارڈ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور چینگے اور شنگ چین سزا کے طور پر کلاس سے باہر چلی جاتی ہیں چینگے شنگ چین سے یہ بائی کی تریف کرتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کائنٹ ہے اس نے تمہیں بچا لیا شنگ چین کہتی ہے کہ وہ باہر سے ہی کولڈ ہے لیکن اندر سے وہ کافی وارم ہارٹڈ ہے چینگے کہتی ہے کہ وہ صرف تمہارے لیے ہی کائنٹ ہے شنگ چین کہتی ہے کہ میں بہت کیوٹ ہونا اس لیے اس پر چینگی کہتی ہے کہ تم بھی یہ بائی کی طرح گھمنڈی ہوتی جا رہی ہو اب سزا پوری کر کے جب چینگے اور شنگ چین واپس کلاس آتی ہیں تو انہیں یہ بائی سے وہ کارڈ واپس مل جاتا ہے اس پر وہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں چینگے یہ بائی کو تھینکس بولتی ہے اور شنگ چین اور یہ بائی کو وہاں چھوڑ کر اپنا کارڈ لے جاتی ہے شنگ چین یہ بائی کی طریف کرتی ہے یہ بائی پوچھتا ہے کہ تم بدلے میں کیا کروگی تو شنگ چین کہتی ہے تم مجھے بتا دو کہ تم سیکرٹلی کسے لائک کرتے ہو میں تمہیں بھی ایک کارڈ بنا دوں گی اس پر یہ بائی اسے اپنے کام پر دھیان دینے کو کہتا ہے دوسری طرف چینگے فینکی کی کلاس کے باہر آ کر اسے وہ گفٹس اور کارڈ دے دیتی ہے چینگی اسے وہ گفٹ دے کر کچھ باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے فینکی وہ گفٹس لے کر کلاس میں آتا ہے تو اس کے دوست بھی ان گفٹس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں فینکی ابھی گفٹس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باہر ایک اور لڑکی گفٹس لے کر آ جاتی ہے فینکی باہر اس لڑکی سے گفٹس لینے جاتا ہے تو پیچھے سے اس کے دوستوں سے گفٹ کارڈ پر پانی گر جاتا ہے فینکی واپس آ کر اس کارڈ کو کھول کر دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے دوست بھی لگاتار اس کارڈ کو پڑھنے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس پھر فینکی اس کارڈ کو رکھ دیتا ہے دوسری طرف چنگیں کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فینکی کو وہ کارڈز اور گفٹس پسند آئیں گے یا نہیں اور وہ یہ باتیں شنگچین سے کر رہی ہوتی ہے تو شنگچین اسے تسلی دیتی ہے تب ہی کلاس لگ جاتی ہے اور ٹیچر آ کر سب کو بتاتی ہیں کہ اگلے ہفتے سکول میں پڑھائی نہیں ہوگی بلکہ سپرنگ فیسٹیول گیمز ہوں گی اور سٹوڈنٹس کو الگ الگ طرح کے کمپیٹیشنز میں پارٹ لینا پڑے گا ڈانسنگ کا سن کر شنگچین یہ بھائی سے کہتی ہے کہ تم مجھے ڈانسنگ سکھانا جس پہ یہ بھائی مان جاتا ہے اب ڈانس کلاس میں سب لوگ ڈانس شروع کر دیتے ہیں سب لوگ پیرز بنا کر ڈانس کرتے ہیں اور شنگچین اور یہ بھائی بھی کافی اچھی طرح سے ڈانس پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد لونگ جم کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے ہاؤٹیان شنگچین سے کہتا ہے اگر میں یہ کمپیٹیشن جیت گیا تو کیا تم مجھے ڈرنک لے کر دھوگی اس پر شنگچین اسے باتیں سناتی ہے اور یہ بھائی ہاؤٹیان کو گھورتا ہے اب ہاؤٹیان جا کر لونگ جمپ لگاتا ہے تو وہ کافی ڈسٹینس کور کر لیتا ہے جس پر سب اس کی طریف کرتے ہیں شنگچین یہ بھائی سے کہتی ہے کہ تمہیں اسے ہرانا ہوگا اگر تم نے اسے ہرا دیا تو میں تمہارے لیے اچھا سو کمپلیومنٹ لکھ کر اسے پورے سکول کے سامنے پڑھوں گی اس پر یہ بھائی کہتا ہے کہ اپنی بات یاد رکھنا اب یہ بھائی ہاؤٹیان کو لک دے کر لونگ جمپ کرنے چلا جاتا ہے اور ہاؤٹیان سے بھی لمبا جمپ لگا دیتا ہے اور کمپیڈیشن جیت جاتا ہے اب یہ بھائی شنگچین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اپنی بات کو پورا ضرور کرنا ہاؤٹیان کے ہار جانے کی وجہ سے شنگچین اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہے بعد میں شنگچین چنگے کے پاس آ کر اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ یہ بھائی کے لیے کوئی اچھا سا کمپلیومنٹ لکھتے جس پہ چنگے مان جاتی ہے اور لکھنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف کسی دوسری کلاس کی لڑکیاں آ کر وجیا اور اس کی فرینڈز کی سیٹس پر بیٹھ جاتی ہیں وجیا ان سے بات کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ ہماری سیٹس ہیں لیکن وہ لڑکیاں آگے سے بحث کرنے لگ جاتی ہیں تب ہی وہاں چنگے آ کر اس لڑکی سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو ان لڑکیوں کے کلاس کے لڑکے آ کر چنگے کو دھکا دے کر بتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں جس پر ہیمو بھی وہاں پہنچ کر اس لڑکے کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتا ہے ان کی لڑائی کے دوران وہاں ڈائریکٹر آ کرنے ڈانٹے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا ہیمو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری کلاس کی لڑکیوں کو دھکا دیا اس لئے میں نے بھی اسے مارا تب ہی وہاں دونوں کلاس کی ٹیچرز بھی آ جاتی ہیں ڈائریکٹر ٹیچرز کو بچوں سے بات کرنے کا بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ڈائریکٹر کے جاتے ہی ہمو پھر سے اس لڑکے سے جھگڑا کرتا ہے کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا جنگی ہمو کو جھگڑا کرنے سے روکتی ہے کیونکہ ابھی اسے ڈائریکٹر سے بھی ڈانٹ پڑی تھی تب ہی اناؤنسمنٹ ہونے لگ جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمو نے سپورٹس میٹنگ کے دوران جھگڑا کیا اور سکول کا ڈسیپلن خراب کیا اس لئے اب اسے پنشمنٹ ملے گی اب بعد میں ٹیچر کلاس میں سب سٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتی ہیں اور جھگڑا کرنے والے سٹوڈنٹس کو ڈانٹی ہیں کہ تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کیوں کرتے ہو وہ جیہ کہتی ہے کہ شروعات انہوں نے کی تھی وہ لوگ ہی ہماری سیٹ پر بیٹھ گئے تھے یہ مو بھی کہتا ہے کہ میں نے صرف اس کا کولر پکڑا تھا یہ سب سن کر ٹیچر انہیں ڈانٹی ہیں کہ ان لوگوں نے آتا پائی کیوں کی اسی دوران باقی سٹوڈنٹس بھی بتانے لگ جاتے ہیں کہ وہ کلاس کتنی بتتمیز ہے اس کلاس کے سٹوڈنٹس انہیں پہلے بھی بلی کرتے رہے ہیں اور اپنی کلاس کا کچرہ تک ان کی کلاس میں پھینک دیتے ہیں سب بچے مل کر ٹیچر کو اس کلاس کی باتیں بتانے لگ جاتے ہیں تو ٹیچر سب کو ڈانٹیر کہتی ہیں کہ اگر دوبارہ کسی سٹوڈنٹ نے کوئی دربر کی تو اسے سکت سے سکت سزا ملے گی اب اس کے بعد ریسنگ کا ٹائم آ جاتا ہے ریس کی شروعات ہوتی ہے تو سب لڑکیاں دورنا شروع کر دیتی ہیں دورتے دورتے اچانک ووجیا کو دوسری کلاس کی لڑکی دھکا مار کر گرا دیتی ہے جس سے ووجیا کو گر کر چوٹ لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی طرح بھاگ کر وہ بیٹن چنگے کو را کر دیتی ہے اور چنگے اسے لے کر جلدی سے فینش لائن کی طرف دورنے لگ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ چیٹر کلاس کی چیٹر لڑکیاں ریس جیت جاتی ہیں ریس کے بعد ووجیا اور چنگے ان لڑکیوں کو جا کر باتیں سنانے لگ جاتی ہیں کہ تم لوگ چیٹنگ کر کے جیتی ہو لیکن ان لڑکیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ووجیا روتی رہ جاتی ہے کہ اگر وہ مجھے دھکا نہ دیتی تو میں کبھی نہیں گرتی اس کلاس کے بھار پر تنگ کرنے کی وجہ سے کلاس ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بار بار ہمیں بولی کر رہے ہیں اس پر یہ بھائی کلاس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ انہیں ریپورٹ کریں گے لیکن جھگڑا نہیں کریں گے ہم لوگ ابھی بھی ان سے جیت سکتے ہیں ہم آنے والے باقی کمپیٹیشنز میں ان سے بدلہ لیں گے اور انہیں یہ کمپیٹیشنز ہرائیں گے سب لوگ اس آئیڈیا پر اگری کرتے ہیں اور شنگچین کہتی ہے کہ میں اپنی کلاس کی طرف سے لونگ ڈسٹنس ریس میں دوڑوں گی یہ بھائی اسے منع کرتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے لیکن شنگچین اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ کر لے گی اور بھروسہ رکھنے کا بولتی ہے اب سب لوگ کمر کس لیتے ہیں کہ وہ ان دوسرے سٹوڈنٹ سے انہیں ہرائے کر بدلہ لیں گے اور پھر شنگچین بھی اپنی لونگ ڈسٹنس ریس کی تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے شنگچین گراؤنڈ میں کھڑی ہوتی ہے تب ہی وہاں یہ بھائی ووجیا کو لے کر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ووجیا کو سنبھال لیں میری مدد کرو اس پہ شنگچین بھی آ کر ووجیا کو پکڑ لیتی ہے اور وہ دونوں سے انفیرمری میں لے جاتے ہیں جہاں نرس ووجیا کو انٹی سیپٹک لگاتی ہے ووجیا کو کافی ہٹ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ یہ بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نرس ووجیا کو کچھ انسٹرکشنز دے دیتی ہے ووجیا یہ بھائی سے کہتی ہے کیا تم مجھے کلاس تک واپس چھوڑ دوگے یہ بھائی کہتا ہے مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے اس لئے میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہوں یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھی باقی لڑکیاں ووجیا کی سوکوٹ سیٹریشن پر ہسنے لگ جاتی ہیں اب شنگ چین سٹیئرز پر بیٹھی ووجی اور ہی بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ہاؤٹین بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے شنگ چین اسے دیکھ کر کہتی ہے کیا تمہیں پھر سے میری کوئی مدد چاہیے ہاؤٹین کہتا ہے تم مجھ سے اتنا ڈڑتی کیوں ہو میں تو تمہیں ریپے کرنے کے لیے یہ ڈرنک دینے آیا تھا یہ سن کر شنگ چین خوش ہو جاتی ہے اور اس سے وہ ڈرنک لے لیتی ہے تب ہی وہاں یہ بھائی آ جاتا ہے اور شنگ چین سے وہ ڈرنک پکڑ کر ہاؤٹین کو واپس دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کاربورنیٹی ڈرنک نہیں پی سکتی اس پہ ہاؤٹین کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر کچھ اور لاکر دے دیتا ہوں اس پہ یہ بھائی شنگ چین کو پانی دے کر کہتا ہے ہماری کلاس کے پاس اپنا پانی ہے ہاؤٹین سے بات کرنے کے بعد یہ بھائی شنگ چین سے کہتا ہے کیا تمہیں ریس میں حصہ نہیں لینا میں ابھی تمہیں ریپلیس کر دیتا ہوں اس کی باتیں سن کر ہاؤٹین شنگ چین کا مزاق اڑانے لگ جاتا ہے اس پہ شنگ چین بھی اسے جواب دینے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہاؤٹین وہاں سے چلا جاتا ہے شنگ چین یہ بھائی کے پاس بیٹھ جاتی ہے تب ہی یہ بھائی کو شنگ چین کی طرف سے پیک یہ گئے ٹریبیوٹ کے انانانسمنٹ ہونے لگ جاتی ہے جو کہ بہت فنی ہوتی ہے اسے سننے کے بعد یہ بھائی کہتا ہے اچھا تو یہ ہے تمہارا نوول جس کی تم اتنی طریفے کر رہی تھی اب سب لوگ سکور بورڈ دیکھنے آ جاتے ہیں شنگ چین کے کلاس ابھی بھی پانچ پوائنٹس پیچھے چل رہی ہوتی ہے اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب بس رننگ ریس سے ہی امید لگائی جا سکتی ہے اس سے ہی ہم جیت پائیں گے اب شنگ چین کو سٹرمیچ ہونے لگ جاتی ہے شنگے اسے کہتی ہے کہ چل ریس سے کوٹ کر دیتے ہیں لیکن شنگ چین اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اگر مجھے کچھ گربر لگے گی تو میں مدد کیلئے آواز دے دوں گی دوسری طرف پولی کلاس کی ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کے برے برتاؤ کی وجہ سے مس یینگ سے آ کر مافی مانگتی ہیں جس پہ مس یینگ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آج کل کے بچے ہیں ہی ایسے کسی کی نہیں سنتے اب شنگ چین اور چنگی ریس ایریا میں کھڑی ہوتی ہیں وہاں دوسری کلاس کے سٹوڈنٹس آ کر انہیں باتیں سنانے لگ جاتے ہیں جس پہ چنگی بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور انہیں وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیتی ہے ان کے جانے کے بعد شنگ چین کو پھر سے سٹامیچ ہونے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر یہ بھائی ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے جس پہ شنگ چین بہانے بنانے لگ جاتی ہے تب ہی وہاں ہوتیان بھی آ جاتا ہے اور شنگ چین کو رننگ ٹپس دینے لگ جاتا ہے جس پہ یہ بھائی اس کی ٹپس کو گلت پول کر خود اسے ٹپس دینے لگ جاتا ہے اور اسی دوران ریس کے شروع ہونے کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے چنگے شنگ چین کو موٹیویٹ کرتی ہے اور شنگ چین خوش ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن یہ بھائی اس کے کھلے ہوئے شولس دیکھ لیتا ہے اور اسے روک کر اس کے شولس باند دیتا ہے شنگ چین کے دوستوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں جب ریس شروع ہو جاتی ہے تو شنگ چین کافی اچھے سے رننگ کرتی ہے لیکن پھر سے اسے سٹرمیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ کافی پیچھے رہ جاتی ہے باقی سب بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تب بھی شنگ چین اپنے کلاس میٹس کی طرف دیکھتی ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کے کلاس میٹس کو اس سے کتنی امید دے ہیں اس لئے وہ پھر سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھ کر یہ بائی بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے اور اسے یہیں پر قویٹ کرنے کا کہنے لگ جاتا ہے لیکن شنگ چین اسے کہتی ہے کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ ریزرلٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کم از کم ہمیں ہر چیز کی شروعات و رینڈ ضرور کرنا چاہیے اس لئے میں اس بار اونر کے لئے لڑوں گی اس پہ یہ بائی اسے چھوڑ دیتا ہے اور شنگ چین پھر سے رننگ کرنے لگ جاتی ہے اور آخر کار سیکنڈ آ جاتی ہے جس پہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں گیمو اور ہاؤٹیان اسے کندوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور شنگ چین یہ بائی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور اسے پھر سے پین ہونے لگ جاتی ہے جس پہ چنگے اسے سنبھالنے لگ جاتی ہے اب شنگ چین ٹھیک ہونے کے بعد جب کلاس میں آتی ہے تو سب لوگ اسے چیئر کرتے ہیں اور ٹیچر آناؤنس کرتی ہے کہ شنگ چین کی جیتنے کی وجہ سے ہماری کلاس سیکنڈ پلیس پہ آ گئی ہے جو کہ بہت خوشی کی بات ہے یہ سب سن کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب ٹیچرز آفیس میں بھی سب ٹیچرز میس یینکو کنگریچولیشنز بولتے ہیں اور ان کی کلاس کی بہت تریف کرتے ہیں اب رات کے ٹائم یمو اور چنگے ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں چنگے یمو سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بھائی شنگ چین کیلئے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ وہ اس کے لئے تھوڑا سا سپیشل ہے اس پہ یمو کہتا ہے کہ یہ بھائی ٹوپ سٹوڈنٹ ہے اس لئے وہ شنگ چین جیسی پور سٹوڈنٹ کا خیال رکھتا ہے یہ سن کر چنگے بہت ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے اور یمو سے کہتی ہے کہ تم ہزار سال تک سنگل رہنا ڈیزارف کرتے ہو دوسری طرف گرینڈما شنگ چین کو اور وہ تھوڑا سپیشل محسوس کرتی ہے اگلے دن کلاس میں مس یینگ انگلیش کا ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہیں ویمنگ گلتی کرتا ہے تو مس یینگ اسے ڈانٹی ہیں اور دوبارہ ایسا کرنے پہ سزا دینے کا بولتی ہیں تب ہی دوسرے پیریٹ کی بیل ہو جاتی ہے اور سب بچے سائنس کلاس میں آ جاتے ہیں جہاں ٹیچر انہیں ایکسپیرمنٹ کرنے کا بولتے ہیں یہ بھائی اور شنگ چین بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے دوران شنگ چین کی فنگر جل جاتی ہے یہ بھائی فوراں سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتا ہے جس پہ شنگ چین اسے کہتی ہے کہ میں یہ خود کر لیتی ہوں بعد میں یہ بھائی شنگ چین کو میڈیکل اوفیس سے میڈیکل پیسٹ لا کر دیتا ہے شنگ چین اسے اپلائی کرتی ہے تو اسے کافی ہٹ ہوتا ہے جس پہ یہ بھائی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پیمنگ یہ دیکھ کر انہیں ٹیز کرنے لگ جاتا ہے جس پہ وہ دونے ایک دوسرے سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں تب ہی وہاں میں سیاں گا جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ میرے پاس تم لوگ کے لیے ایک اچھی اور ایک بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ تم لوگوں کے ایکزیمز اسی منت کے انڈ میں ہوں گے جس سے ہولیڈیز کم ہو جائیں گی اور ریویو ٹائم بڑھ جائے گا جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم لوگ اس ویکنڈ ناشان سٹڈی کرنے جائیں گے جس سے ہماری آؤٹنگ ہو جائے گی یہ سن کر سب بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اب ویکنڈ پہ سب سٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ ناشان آ جاتے ہیں سب لوگ کافی انجوئے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ بھائی ایک جگہ کیلہ کھڑا ہوتا ہے شنگ چیند چھپکے سے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی فوٹوز بنانے لگ جاتی ہے ویمنگ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھائی سے کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ چھپکر تمہاری فوٹو بنا رہی ہے اس پہ یہ بھائی شنگ چیند سے فون شین کر خود اس کے ساتھ فوٹوز بنانے لگ جاتا ہے اب سب لوگ کافی انجوئے کرتے ہیں اور آخر کار اپنی منزل تک پہن جاتے ہیں سب لوگ کلائمنگ کر رہے ہوتے ہیں شنگ چیند یہ بھائی کے پاس جا کر اس سے کہنے لگ جاتی ہے کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو کیا تمہاری سٹریند ختم ہو گئی ہے یا کوئی اور بات ہے یہ سب بولتے ہوئے شنگ چیند کا پاؤں پسلتا ہے اور وہ ہیل سے نیچے گرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر یہ بھائی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اسے بچپن کا ایک فلیش پیک یاد آ جاتا ہے جس سے یہ بھائی کا ہاتھ پیچھے چلا جاتا ہے اور شنگ چیند نیچے گرنے لگتی ہے تب ہوتیاں آ کر شنگ چیند کو بچاتا ہے اور یہ بھائی کو گزے سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ گھڑنے والی تھی اس پر یہ بھائی انہیں سوری پول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہوتیاں کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہارا ڈیسک میٹ تو کتنا عجیب ہے پاگل کہیں گا تم میرے ساتھ چلو اب ہوتیاں شنگ چین اور ہی بھائی باقی سٹورینٹس اور ٹیچر کے ساتھ ماؤنٹین پر پہن جاتے ہیں ٹیچر سب بچوں کو بتاتی ہیں کہ ہم لوگ اسٹکہ کیمپنگ کریں گے اس لئے سب لوگ ایک دوسری کی ہیلپ کر کے ٹینٹس لگاؤ یہ سن کر سب لوگ مل کر ٹینٹس لگانے لگ جاتے ہیں ٹینٹس لگانے کے بعد رڑکیاں بیٹھ کر وہ سمان چک کرنے لگ جاتی ہیں جو وہ سب اپنے ساتھ لائی ہوتی ہیں تب ہی چنگے بھی وہاں آ جاتی ہے اور شنگ چین سے کہتی ہے کہ ذرا یہ بھائی کو تو دیکھو اس کے فیس پر تو کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے شنگ چین اسے نونسنس بتے کرنے سے منع کرتی ہے اور پانی لینے کے لئے بکٹ اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے شنگ چین پانی لینے آتے ہوئے سوچتی ہے کہ منیٹر کو اچانک کیا ہو گیا ہے کیا وہ مجھ سے ڈر گیا تھا یا پھر انچائی سے یہی سوچتے ہوئے شنگ چین سبزیاں دھونے کے لئے پانی ڈھونڈنے چلی جاتی ہے دوسری طرف چنگے جان بھوچ کر یہ بھائی کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ کیا تم نے شنگ چین کو دیکھا ہے اسے گئے ہوئے کافی وقت اگزر گیا ہے کہیں وہ گم تو نہیں گئی یہ سن کر ییمو کہتا ہے وہ کیسے گم سکتی ہے یہاں جگہ جگہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں اس پر چنگے اسے اشارہ کرتی ہے تو ییمو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن میں نے سنا تھا کہ اس جگہ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں اس پر ٹیچر ییمو کی بات کو غلط کہتی ہیں اور یہ بھائی سے جا کر شنگ چین کو دیکھ کر آنے کا کہتی ہیں تب یہ بھائی شنگ چین کو ڈھوننے چلا جاتا ہے اور چنگے پلان کامیاب ہونے پر خوش ہو جاتی ہے یہ بھائی شنگ چین کو ڈھونتے ہوئے ایک جگہ آ جاتا ہے جہاں اسے شنگ چین مل جاتی ہے جو کہ کپڑا ڈال کر ٹری کے نیچے سوئی ہوتی ہے یہ بھائی اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے جگہ آتا ہے شنگ چین جاگ جاتی ہے تو یہ بھائی کو بتاتی ہے کہ مجھے یہ جگہ کمفرٹیبل لگ رہی تھی اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سو گئی یہ بھائی کہتا ہے کیا تم بے وکوف ہو یہ بھائی اسے اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر لگا سوکھا ہوا لیو اتار دیتا ہے یہ بھائی اب اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گرنے سے نہیں بچایا اس لیے مجھے معاف کر دینا اس پر شنگ چین کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن سب ٹھیک تو ہے نا یہ بھائی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے دوسری طرف چنگے دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر میٹ کاٹ رہی ہوتی ہے تب بھی اسے چوٹ لگ جاتی ہے سب چنگے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ مجھ چنگے کی چوٹ کی مرہم پٹی کرتا ہے اور خود میٹ کاٹ کر دکھاتا ہے اور چنگے کا کام خود سنبھال لیتا ہے ادھر شنگ چین یہ بھائی کے ساتھ ریور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے یہ بھائی اسے بتاتا ہے کہ پانی کو پلانٹس کی روٹس کی ڈیریکشن دیکھ کر ڈھونڈا جا سکتا ہے شنگ چین یہ بھائی سے کہتی ہے کہ پھر تم پانی ڈھونڈو یہ بھائی یہ دیکھ کر ادھر لگا ایک سائن بورڈ دیکھ کر پتا دیتا ہے کہ پانی ادھر ہے اس پر شنگ چین حیران ہو جاتی ہے کہ تم نے تو پودو کو دیکھا بھی نہیں پھر تمہیں کیسے پتا چلا یہ بھائی شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم اتنی سٹوپڈ کیسے ہو سکتی ہو تم بس مجھے فولو کرو شنگ چین کافی کنفیوس ہوتی ہے کہ تب اس کی نظر وہاں لگے بورڈ پر پڑ جاتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو فرینک ہو گیا ہے ییمو اور ویمنگ مل کر کباب بنا رہے ہوتے ہیں ییمو کے چہرے پر کباب بناتے بناتے ایشز لگ جاتے ہیں جس پہ اس کے فرینڈز اسے بتانے لگ جاتے ہیں اب ییمو ایک کباب بنا کر اسے چنگے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم ٹیسٹ کرو کباب کھا کر چنگے کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے لیکن اور بھی اچھا بن سکتا تھا اس پر ییمو کہتا ہے کہ میں اگلی بار تو میں اور بھی اچھا بنا دوں گا دوسری طرف شنگ چین اور یبائی مل کر ریورڈ ڈھونڈ لیتے ہیں سبزیاں دھوتے ہوئے اچانک وہ شنگ چین کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہیں اور پانی میں بہنے لگ جاتی ہیں شنگ چین سبزیوں کو پکڑنے کے لیے پانی میں ہی کود جاتی ہے شنگ چین پانی میں گر کر بھیگ جاتی ہے یہ بائی شنگ چین کو پانی سے باہر نکال کر لاتا ہے اور شنگ چین کو رانٹا ہے کہ تم اتنی کیئر لیس کیسے ہو سکتی ہو اگر پانی زیادہ گہرا ہوتا تو تم بے سکتی تھی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے شنگ چین اسے سوری بولتی ہے تب یہ بائی شنگ چین کو اپنی شرٹ اتار کر پہننے کے لیے دیتا ہے تاکہ اسے تھڑنا لگ جائے شنگ چین وہ شرٹ پہنتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں شنگ چین لگ راتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے تو یہ بائی اسے اپنی بیک پر اٹھا لیتا ہے اور وہ دونوں اسی طرح کیمپس میں واپس آ جاتے ہیں یہ بائی شنگ چین کو ٹیچر اور فرینڈز کے پاس لے آتا ہے اور وہ لوگ شنگ چین کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں ٹیچر شنگ چین کی فرینڈز کو انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ شنگ چین کی واؤنڈز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے جس پہ وہ سب لوگ شنگ چین کا ٹریٹمنٹ کر دیتی ہیں بعد میں شنگ چین کے پاس کوک دیکھ کر یہ بائی اسے وہ کوک لے کر ایک ہیلدی ڈرنک دے دیتا ہے ادھر یمو بہت ساری ٹیسٹی کباب ریڈی کر لیتا ہے اور سب لوگ کباب لینے کے لیے لائنز میں لگ جاتے ہیں شنگ چین پھر سے کوک مانگتی ہے تو یہ بائی اسے صاف انکار کر دیتا ہے یمو سب سٹوڈنٹس میں کباب بانٹ دیتا ہے ٹیچر بھی یمو کی گوکنگ سکلز کی تعریف کرتی ہیں چنگے یمو کے بنائے ہوئے کباب کھاتے ہوئے اسے چڑھانے لگ جاتی ہے کہ یہ اتنے بھی خاص نہیں ہے یمو سے جواب دیتا ہے کہ تم نے کھانے کے علاوہ اور کیا کیا ہے چنگے کہتی ہے کہ میں تمہاری پٹائی کروں گی اس پر یمو اور چنگے مزاق مزاق میں لڑنے لگ جاتے ہیں تب ٹیچر سب کو گروپ فوٹو لینے کا بولتی ہیں سب لوگ آ کر پوز بناتے ہیں اور سب کی فوٹو کلک ہو جاتی ہے اس کے بعد سویمنگ پول کے پاس سب لوگ انجوئے کر رہے ہوتے ہیں یہ بائی وہاں بھی شنگ چین کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے یمو کو سویمنگ کرتے ہوئے دیکھ کر لینشیو اس کے لئے کچھ فیل کرتی ہے رات کے وقت چاروں لڑکیاں بات کرنے لگ جاتی ہیں کہ سکول کا سب سے ہینڈسم لڑکا کون ہے دوسری طرف لڑکے بھی کوئی گیم کھیلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہینڈسم لڑکے والی بات پر وو جی اور شنگ چین دونوں ہی بائی کا نام لیتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ہینڈسم ہے ادھر وہ سب لڑکے اٹھ کر لڑکیوں کے پاس گیم کھیلنے کے لئے آتے ہیں لینشیو کہتی ہے کہ میری نظر میں ہیمو کافی ہینڈسم ہے یہ سن کر باقی لڑکیاں سے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں تب ہی ہیمو آ کر پوچھنے لگ جاتا ہے کہ میری طریف کون کر رہا تھا اس پر لینشیو شرما جاتی ہے اب سب لوگ اٹھ کر ایک جگہ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں اور چنگے ہیمو سے ہال جاتی ہے ہیمو چنگے سے کہتا ہے کہ تم تین بار یہ کہو کہ ہیمو تم میرے ماسٹر ہو اس پر شنگ چین ہیمو کو روکتی ہے لیکن چنگے ہیمو کا چیلنج پورا کر دیتی ہے اور ہیمو کی تعریفے کر دیتی ہے گیم کے دوران ہی یہ بائی شنگ چین کا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنی شرٹ پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پہن لو تمہیں کہیں تھنڈ نہ لگ جائے تب ہی ٹیچر وہاں آ کر سٹوڈنٹس کو آگے کا ٹاسک دیتی ہیں اور انہیں اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنے کا بولتی ہیں سب لوگ اپنی ٹورچز لے کر ایک جگہ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن شنگ چین باتروم جانے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے یہ بائی اسے لینے واپس چلا جاتا ہے شنگ چین بھی اپنے فرینڈز کو ہی ڈون رہی ہوتی ہے اور اندھیرہ میں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی ہاوٹیاں شنگ چین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور شنگ چین کو ڈرا دیتا ہے شنگ چین اس پر گصہ ہوتی ہے تب ہی یہ بائی وہاں شنگ چین کی چیخ سن کر پہنچ جاتا ہے اور شنگ چین سے آ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے تم چیخی کیوں تھی شنگ چین کہتی ہے کہ اس نے مجھے ڈرا دیا تھا مجھے لگا کہ یہ کوئی گھوست ہے یہ بائی کہتا ہے کہ یہ تو گھوست سے بھی بتر ہے اب سب مل کر اس جگہ کی طرف جانے لگتے ہیں جہاں باقی سب موجود ہوتے ہیں شنگ چین یہ بائی اور ہوتیان سب کے پاس آ جاتے ہیں ایمو سب لوگ کو ہورر سٹوری سنا رہا ہوتا ہے سب لوگ سٹوری سن کر ڈر رہے ہوتے ہیں یہ بائی شنگ چین کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے تاکہ وہ ڈرے نہیں ایمو سب بھی لوگوں کو سٹوری سنا کر ڈراتا ہے لیکن ہوتیان اس کی سٹوری سن کر ہستا ہے بعد میں سب لوگ اسمان پر ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شنگ چین آسمان پر سب سے پرائٹ سٹار کو دیکھ کر اس سٹار کے بارے میں سب کو بتاتی ہے کہ یہ جو سٹار سب سے زیادہ برائٹ ہے یہ کروڑوں سال پہلے ختم ہو چکا ہے لیکن ہم اسے اس کی لائٹ کی وجہ سے ابھی بھی دیکھ پا رہے ہیں یہ سن کر سب لوگ بہت انپریس ہو جاتے ہیں اور سب لوگ باری باری ٹیلیسکوپ کا یوز کر کے اس سٹار کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تب شنگ چین یہ بائی سے کہتی ہے کہ صرف اکیلی ملکی وگ لیکسی میں ہی چالیس بلین سٹارز ہیں ہر سٹار اتنا چھوٹا ہے ہر ایک سٹار اپنی الگ لائف جیتا ہے لیکن ایک بار جب وہ سٹار گائب ہو جائے گا تو کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا بلکل ہم سب کی طرح اس پر یہ بائی کہتا ہے کہ جب کسی کو آپ کی پرواہ ہوگی تو وہ آپ کو ضرور یاد رکھے گا تب ہی میٹی اور شاور ہونے لگ جاتے ہیں اور شنگ چین اور باقی سب اسے دیکھ کر وشز مانگنے لگ جاتے ہیں یہ بائی شنگ چین سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی وش مت کرنا کہ تم کبھی موٹی نہ ہو اس پر شنگ چین مسکراتی ہے اور وش کرتی ہے کہ جن سے میں پیار کرتی ہوں یا جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں وہ سب ہمیشہ خوش رہے ہیں ہاوٹیاں بھی وش کرتا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی وش مانگ کر سونگ آنے لگ جاتے ہیں بعد میں شنگ چین اور یہ بائی دن بھر کی باتیں یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سب سٹوڈنٹس جب ویڈیو ریپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے دیکھتے شنگ چین اور یہ بائی کا ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے جس پر وہ دونوں اکورٹ ہو کر ہاتھ پیچھے اٹھا لیتے ہیں لیکن شنگ چین کو یہ بائی کا ٹچ اچھا لگتا ہے اور وہ سمائل کرتی ہے یہ بائی بھی ایک نظر شنگ چین کو دیکھتا ہے اور سمائل کرتا ہے آؤٹنگ کے بعد اب سب سٹوڈنٹس پھر سے سٹوڈیز میں لگ جاتے ہیں اور ان سب کے فائنل ایکزیمز ہونے لگ جاتے ہیں مس یینگ انہیں بتاتی ہیں کہ اب سے تم لوگ افیشلی سیکنڈ یئر میں پرموٹ ہونے والے ہو اور دو گروپس یعنی آرٹس اور سائنس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے میں جانتی ہوں کہ ہمارا سکول سائنس میں اچھا ہے لیکن تم لوگوں کو آرٹس چوز کرنے میں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم لوگ اپنے فیوریٹ سبسجیکٹس میں اچھے سے سٹوڈی کرو گے تو تم لوگ کسی اچھی یونیورسٹی میں بڑی آسانی سے جا پاؤ گے اس لئے سب لوگ اپنی کنڈیشن کے بارے میں اچھے سے ضرور سوچنا شنگ چین یہ سب سن کر تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے بر ایک کی ٹائم شنگ چین چنگے سے کہتی ہے کہ تم سائنس رکھو گی یا آرٹس چینگے کہتی ہے میں ایک ایڈیمکس ہی رکھوں گی کیونکہ اس کا ہنوہ کسان ہوتا ہے یہ سن کر شنگ چین ہسنے لگ جاتی ہے اب چینگے شنگ چین سے اس کے میجر کے بارے میں پوچھتی ہے شنگ چین کہتی ہے میں فیلحال کچھ نہیں جانتی میرے لئے چائنیز اور انگلیش ٹھیک ہیں لیکن مجھے کمیسٹری بہت زیادہ پسند ہے اس پہ چینگے کہتی ہے میرا ایک کزن چائنیز ڈپارٹمنٹ کے کالیج سے ہے ان کی کلاس کی بوئیس کی کوالیٹی بہت ہوریبل ہے اور لڑکو اور لڑکیوں کی ریشو بلکل ہی آوٹ آو بیلنس ہے اس لئے تمہیں اس بارے میں اچھے سے سوچ لینا چاہیے اس پہ شنگ چین سائنس رکھنے کا سوچ لیتی ہے اب جب وہ دونوں کلاس میں واپس آتی ہیں تو لینشو شنگ چین کو ایک انیلیسس ٹیبل دے کر کہتی ہے کہ جب میں آفیس میں تھی تو میس یینگ نے مجھے یہ تمہیں دینے کے لئے بولا کلاس 3 کے کچھ ہی سٹوڈنٹ نے آرٹس رکھی ہے اس لئے کوٹا پورا نہیں ہو رہا میس یینگ نے یہ ٹیبل تمہارے لئے بنایا ہے تاکہ تم آرٹس اور سائنس کے بارے میں اچھی سے سوچ لو اور آرٹس رکھ لو اس پہ شنگ چین جب اس ٹیبل کو کھول کر دیکھتی ہے تو وہ باقی سب کو بتاتی ہے کہ میرے کرنٹ لیول کے مطابق میں صرف ایک کی یونیورسٹی میں جا سکتی ہوں اس پہ چینگے کہتی ہے تم ٹیچر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دو اگر تم آرٹس نہیں رکھو گی تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی لنک شو بھی کہتی ہے کہ ہاں تمہیں اپنی پسند ناپسند کو دیکھنا چاہیے اس پہ شنگ چین یہ بھائی سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میرے گریٹس کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بھائی کہتا ہے تھیوری میں لیٹریجر کی سٹڈی ہے اب شنگ چین خراب مور میں پلیگراؤنڈ میں ہوتی ہے یہ بھائی اسے آ کر کہتا ہے کہ تمہارے پچھلے گریٹس کے مطابق تمہارا آرٹس میں جانا ٹھیک ہے ٹیچر کی کیلکولیشن تمہارے پچھلے گریٹس کی ہے لیکن ٹیچر بعد میں کچھ فیریابلز دیکھیں گی ہر چیز کا ریزلٹس فیریابل کی وجہ سے ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے اس پہ شنگ چین کہتی ہے کچھ چیزوں کی سٹڈی کرنے کے لیے ٹیلینٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی تمہارے جیسا نہیں ہوتا تم بہت جینئس ہو اس پہ یہ بھائی کہتا ہے کہ ہم دونوں بس اورڈینری سے لوگ ہیں بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں ہر چیز کو اچھے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم بس یہی سوچتی رہ جاتی ہو کہ میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی اس پہ شنگ چین کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں سب سمجھ گئی ہوں اب میں سائنس ہی رکھوں گی اور اگلے سمیسٹر میں ٹوپ ٹین سٹوڈنٹ بنوں گی اس پہ یہ بھائی خوش ہو جاتا ہے اگلے دن چینگی شنگ چین سے پوچھتی ہے کہ تم نے مسیحن کو کیا جواب دیا شنگ چین کہتی ہے میں نے ان سے اپنی لویالیٹی شو کی جس پہ وہ بہت خوش تھی اب تم بھی مجھے سٹڈی میں انکاریج کرو اب شنگ چین کلاس میں آتی ہے اور ٹیبل کو آئپ کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں یہ بھائی آتا ہے اور شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو شنگ چین اسے دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ میں ٹیبل صاف کر رہی تھی جس پہ یہ بھائی اسے تھینکس بولتا ہے اور اسے ایک کھانے کو دیتا ہے شنگ چین خوش ہو کر وہ ایک لے لیتی ہے اب یہ بھائی شنگ چین کو سٹڈی کروانے لگ جاتا ہے اور وہ دونوں کافی محنت کرتے ہیں اب بائیولوجی کلاس میں ٹیچر سب کو لوٹس اگانا سکھاتے ہیں اور سب کو ایکسپیرمنٹ کر کے اگلے ہفتے ٹیچر کو اپنی اپنی لوٹس دکھانے کا بولتے ہیں شنگ چین اور باقی سٹوڈنٹس خوشی خوشی لوٹس کو گانے کا ایکسپیرمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد شنگ چین یہ بھائی کے ساتھ اپنی لوٹس دیکھنے آتی ہے اس کی لوٹس تھوڑی خراب ہو گئی ہوتی ہے جس پہ یہ بھائی اس پہ کچھ ڈروپس ڈال دیتا ہے اور لوٹس ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے جسے دیکھ کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب ویکنڈ پہ ٹیچر سب کے لوٹس دیکھتے ہیں ٹیچر سب سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ چاہو تو انہیں گھر پی لے جا سکتے ہو یہ سن کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اور کلاس میں بیٹھ کر ان لوٹس کو کٹ کر کھانے لگ جاتی ہے وہ یہ بھائی کو بھی کھانے کا بولتی ہے لیکن یہ بھائی منع کر دیتا ہے جس پہ شنگ چین کہنے لگ جاتی ہے کہ پھر تم مجھے اپنے والی لوٹس بھی دے دو ورنہ اتنی ٹیسٹی لوٹس بے کار چلی جائے گی اس پہ یہ بھائیوں سے اپنی والی لوٹس بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ روٹس بچا لینا یہ سپے شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اور روٹس کو بچا کر لوٹس کے لیوز اتار کر کھا لیتی ہے اب ٹیچر ٹونگ سب سٹوڈنٹس کو ایک آرٹیکل لکھنے کا بولتی ہے جس کا ٹائٹل ون آف تا موسٹ میموریبل پیپل ہوتا ہے اس پہ سب سٹوڈنٹس کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے یہ آرٹیکل صرف ٹیچرز کو ہی آسان لگتا ہے ٹیچر کہتی ہے کہ اس کا نیریٹیو یہ ہے کہ اپنی فیلنگز کو دل سے بیان کیا جائے اس لیے سب لوگ اس آرٹیکل کو لکھنا اور کل سبمیٹ کروا دینا اب کلاس کے بعد شنگ چین اور یہ بھائی کافی دیر تک سکول میں بیٹھے سٹڈی کرتے رہتے ہیں یہ بھائی اندیرہ دیکھ کر شنگ چین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں رائٹ دے دیتا ہوں شنگ چین کہتی ہے کوئی بات نہیں سٹی کا روڈ کروز کرنا تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہے یہ بھائی کہتا ہے تمہارا بھی تو اکیلہ جانا ٹھیک نہیں ہے اب یہ بھائی شنگ چین کو گھر چھوڑنے آ جاتا ہے شنگ چین خوشی خوشی گھر کے اندر آ جاتی ہے اور یہ بھائی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگ جاتا ہے گھر جانے کے بعد شنگ چین یہ بھائی کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے ٹیوٹر کرنے اور گھر تک چھوڑنے کے لیے تھانکس اب تم بھی گھر سیف لی جانا اور گھر پہنچ کر مجھے میسیج ضرور کر دینا اس پہ یہ بھائی خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بھائی گھر میں لیٹا آرٹیکل لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ لکھا ہی نہیں جاتا جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے وہ خواب میں اپنا بچپن کا ٹائم دیکھتا ہے جب وہ اور شنگ چین کھیل رہے ہوتے ہیں شنگ چین کی نظر اورنج کے ٹری پر پڑتی ہے اور وہ وہاں سے اوریجوں تارنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے یہ بھائی بھی اس کی مدد کرنے لگ جاتا ہے وہ دونوں فورس لگا کر اورنج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس پہ شنگ چین کو دھکا لگ جاتا ہے اور وہ انچائی سے گرنے لگتی ہے وہ روتے ہوئے یہ بھائی کو اسے بچانے کا بولنے لگ جاتی ہے لیکن یہ بھائی اسے بچا نہیں پاتا اور وہ نیچے جا کر گر جاتی ہے جس پہ یہ بھائی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اب یہ بھائی بھی تنا برا خواب دیکھنے کے بعد در کر جاگ جاتا ہے وہ اٹھ کر اپنی ڈائری نکال کر دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسے پھر سے اپنے بچپن کا ٹائم یاد آ جاتا ہے یہ اب شنگ چین کا بردے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اب اگلے دن ٹیچر سب کی کمپوزیشن دیکھنے کے بعد کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے بہت سے لوگوں نے تو آرٹیکل انٹرنیٹ سے ہی کوپی کر لیا ٹیچر یمو سے کہتی ہیں کہ تم نے کوپی کرنے کے چکر میں سٹوری کے کریکٹرز کبھی خیال نہیں رکھا اور اپنا نام بھی بدل ڈالا ٹیچر یہ بھائی کی کمپوزیشن کی کافی تریف کرتی ہیں کہ وہ کافی ہارٹ ٹچنگ تھی یہ سن کر شنگ چین کیوریس ہو جاتی ہے کہ یہ بھائی کا میموریبل پرسن کون ہے لیکن پرائیوسی کا خیال رکھتے ہوئے وہ یہ بھائی کا آرٹیکل نہیں پڑتی اب میسی اینگ سب لوگوں کو آ کر بتاتی ہیں کہ کل سے سمرویکیشن شروع ہونے والے ہیں اس لیے سب صفائی کرتو جس پہ سب لوگ خوش ہو کر صفائی کرنے لگ جاتے ہیں وہ جیہ شنگ چین کے پاس آ کر اسے سلوگن ہینگ کرنے کا بولتی ہے شنگ چین اسے ہینگ کرنے کے لیے ٹیبل پر چڑھنے لگتی ہے تو یہ بھائی اسے آ کر روک لیتا ہے اور خود ٹیبل پر چڑھ کر وہ سلوگن لگانے لگ جاتا ہے جس پہ شنگ چین اسے ون بائی ون کر کے سلوگن دینے لگتی ہے یہ بھائی چانک سے نیچے کھڑی شنگ چین کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پھر سے بچپن کا ٹائم یاد آ جاتا ہے اور اسے ہائٹ سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے اور اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر شنگ چین اسے نیچے اترنے کا بولتی ہے اور خود وہ سلوگن سے ہینگ کرنے لگ جاتی ہے جس پہ یہ بھائی پچھلی بار کے انسیڈنٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے شنگ چین کا انکل پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ انبیلنس نہ ہو اس پہ شنگ چین سکون سے وہ سلوگن ہینگ کر دیتی ہے اب سکول کے بعد شنگ چین اور یہ بھائی ایک ساتھ گھر جانے لگتے ہیں شنگ چین یہ بھائی کی سائیکل کی بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ دونوں بہت کش اور انسیڈ لگ رہے ہوتے ہیں فینکی یمو اور باقی سب باسکٹ بول کھیر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد فینکی سب سے کہتا ہے کہ اب ہم سب لوگ اس پریکٹس کو یہی پر ختم کر دیتے ہیں کل سے چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں کہ ان اگر جلدی جا کر ارام کیا جائے یہ سن کر یمو اور باقی سب فینکی سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ آپ کے کسی اور سے ملنے کے پلانس ہیں سب کے اس طرح تنگ کرنے پہ فینکی ان سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو کیا برائی ہے تم لوگ اس طرح گوسب کیوں کر رہے ہو اس پہ سب لوگ اسے تنگ کرنا بند کر دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں بس یمو وہاں رہ جاتا ہے اب فینکی سکول کے پاہر ایک لڑکی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہاں ایک لڑکی آ جاتی ہے تو فینکی اسے ہیپی بردے ویش کر کے گفت دیتا ہے اور اس سے کھانے پہ چلنے کا بولتا ہے اب چینکے باسکیٹ بول ایریا میں آتی ہے تو وہاں صرف یمو ہوتا ہے چینکے اسے فینکی کے بارے میں پوچھتی ہے یمو کہتا ہے وہ تو کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا ہوا ہے یہ سن کر چینکے شوک ہو جاتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ کہاں گیا ہے اور کس کے ساتھ گیا ہے یمو کہتا ہے یہ سب مجھے کیسے پتا ہوگا یہ سن کر چینکے کو گصہ جاتا ہے اور وہ یمو کو مارنے لگ جاتی ہے اسی دوران یمو سے ایک سٹرنگ گر جاتا ہے چینکے اس سٹرنگ کو اٹھا کر یمو سے کہتی ہے کہ یہ تو وہی سٹرنگ ہے جو تم نے مجھے بچپن میں چرائیا تھا یمو سے وہ چھین لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے دوسری طرف یہ بھائی کی موم سب کے دھونے والے کپڑے کٹھے کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ بھائی کے روم میں آ کر اس کی گبر میں سے کپڑے نکالتی ہیں تو اس میں سے کچھ کینڈیس باہر نکل آتی ہیں یہ بھائی کی موم ان کینڈیس کو اٹھا کر واپس رکھتی ہیں تب ہی ان کی نظر یہ بھائی کی ڈائری پہ پڑھ جاتی ہے وہ اس ڈائری کو کھول کر دیکھنے لگ جاتی ہیں تو وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہیں اور تب ہی وہاں یہ بھائی کے ڈائڈ آ جاتے ہیں وہ یہ بھائی کی موم کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تم رو کیوں رہی ہو یہ بھائی کی موم کہتی ہیں یہ بھائی وہ سب بھولا نہیں ہے دوسری طرف ایمو گھر میں ڈینر بناتا ہے اور وہ اور اس کے ڈائڈ ڈائننگ ٹیبل پہ پیٹ جاتے ہیں اس کے ڈائڈ اس کا ریپورٹ کارڈ باہر نکالتے ہیں اور ایمو سے کہتے ہیں باسکٹ بول کھیلنا بند کرو تم نے اپنے گریٹس دیکھے ہیں ایمو کہتا ہے میرے گریٹس کا میری پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں سپورٹس میں سپیشل ہوں ہو سکتا ہے میں فیوچر میں ایتلیٹ بن جاؤں اس لیے میں باسکٹ بول کھیلنا کبھی بند نہیں کروں گا اس پہ اس کے ڈائڈ اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں اور گھر سے جانے کا بول دیتے ہیں یہ ایمو گسے سے گھر سے چلا جاتا ہے دوسری طرف چنگے گھر آتی ہے اس کے ڈائڈ اسے ان کی بات سننے کا بولتے ہیں چنگی ان کے پاس آتی ہے تو ڈائڈ اسے اس کی ڈائیری دکھا کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے ابھی سے یہ سارے کام کرنے شروع کر دیئے ہیں اس پہ چنگی اپنی ڈائیری دیکھ کر اپنے ڈائڈ سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ ڈرور سے کیوں نکال لی ہے دوسری طرف ایمو بھی چنگے کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے گھر کے اندر چنگے کے ڈائڈ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گریٹس دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو اس پہ چنگی کہتی ہے جو بھی ہو آپ نے میری پرسنل چیز میری اجازت کے بغیر کیسے نکال لی یہ سن کر ڈائڈ کو گصہ جاتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر چنگے کو تھپڑ مارنے لگتے ہیں جس پہ چنگے گصہ ہو کر گھر سے باہر آ جاتی ہے جس پہ ایمو اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے فولو کرنے لگ جاتا ہے اب یہ بھائی اپنے گھر آتا ہے تو موموں سے کہتی ہیں کہ کیا تمہیں پھر سے نائٹ میرز آنے لگی ہیں کیا تم ابھی بھی اپنی بہن کو لے کر پریشان رہتے ہو آخر کار تو یہ سب ہونا ہی تھا اس لئے پاسٹ کو بھول جاؤ مرنہ تم زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے اس پہ یہ بھائی کہتا ہے میں خوش ہوں میں جب بھی اس کی ڈائری پڑھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں بس میں اتنی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس کا بڑھتے یاد رہا کریں دوسری طرف شنگچین اپنی بک کو بہت قریب ہو کر پڑھ رہی ہوتی ہے تو اسے شنگچین کی نوٹ بک بھی مل جاتی ہے وہ اس کی نوٹ بک کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے وہ اس کی نوٹ بک کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں شنگچین کا آرٹیکل لکھا ہوتا ہے یہ بھائی وہ آرٹیکل پڑھ کر بے چین ہو جاتا ہے اور اسے اپنے بچپن کا فلیش پیک یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میرا آپریشن ڈیڈرس ہوگا کیا میں مر جاؤں گی اس پہ یہ بھائی اسے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب ہی وہاں شنگچین بھی اپنی گرینڈ ملز کے ساتھ آ جاتی ہے یہ سب یاد آنے پہ یہ بھائی شنگچین کو ملنے کے لیے ٹیکسٹ کرتا ہے دوسری طرف جنگے ایمو کے ساتھ بیٹی رو رہی ہوتی ہے یہ مو سے چپ کر آنے کوشش کر رہا ہوتا ہے اب یہ بھائی بھاگ کر شنگچین کے پاس آ جاتا ہے شنگچین اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو چلو میں تمہیں ایک اچھی جگہ لے جاتی ہوں یہ بول کر شنگچین اسے ایک پیاری سی جگہ لے آتی ہے اور اسے وہاں کی چیزوں کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے شنگچین اسے چاند اور تارے دکھا کر کہتی ہے دیکھو یہ میرے نام کی طرح ٹونکل کر رہے ہیں یہ میری سیکرٹ جگہ ہے جب بھی میں خراب موڈ میں ہوتی ہوں تو یہاں آ جاتی ہوں اور سٹارز کو دیکھنے لگ جاتی ہوں اتنے پیارے سٹارز دیکھ کر اور ہوا کا مزہ لے کر انسان اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے اب شنگچین یہ بائی کو دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہاری کمپوزیشن میں تمہارا سب سے مہموریبل انسان کون ہے مجھے بتا دو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اس پہ یہ بائی اسے صاف پناہ کر دیتا ہے اس پہ شنگچین کہتی ہے کتنی عجیب بات ہے اگر دوستوں کے ساتھ سیکرٹس شیئر نہیں کرنے تو کس کے ساتھ کرنے ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں تم مجھے اپنا سیکرٹ بتاؤ میں تمہیں اپنا سیکرٹ بتاتی ہوں ویسے بھی میرا سیکرٹ بہت بڑا ہے یہ بائی کہتا ہے ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا سیکرٹ کیا ہے اس پہ شنگچین کہتی ہے میں پرائیمری سکول جانے سے پہلے بلائنڈ تھی میں اندھیرے میں جی رہی تھی اس لئے مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے لیکن لکیلی مجھے ہسپٹل میں میری ایج کی ایک لڑکی مل گئی اس کی ہوبیز بھی بلکل میری جیسی تھی اسے بھی سٹارز دیکھنا بہت پسند تھا اب ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب یہ بائی کی بہن اور شنگچین ایک ساتھ بیٹی ہوئی ہوتی ہیں یاو یاو بلائنڈ شنگچین کو سٹارز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اب شنگچین کہتی ہے اس نے مجھے اپنا کورنیا دے دیا تھا جس وجہ سے میں یہ دنیا دیکھنے قابل ہو گئی جب بھی میں سٹارز کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ بہت یاد آتی ہے اس کی یہ سب باتیں سن کر یہ بائی بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا شنگچین جب اسے یاویا کا نام بتاتی ہے تو یہ بائی رونے لگ جاتا ہے اور شنگچین کا نیکلس دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے دیا تھا شنگچین کہتی ہے کہ یہ مجھے میرے ایک دوست نے دیا تھا اس لئے میں اسے ہمیشہ اپنے پاسٹ رکھتی ہوں اس پہ یہ بائی کو پاسٹ یاد آ جاتا ہے جب بچپن میں یہ بائی نے وہ نیکلس شنگچین کو دیا تھا دوسری طرف چنگ کو اس کی موم کی کولز آ رہی ہوتی ہیں چنگ یہ گصے میں ہوتی ہے اس لئے وہ ان کی کولز اٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی اس پہ اس کے پیرنٹس ایمو کو کول کرتے ہیں ایمو ان کی کول اٹینڈ کر لیتا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ چنگیں میرے ساتھی ہیں وہ آج میرے گھر ہی رہے گی کل میں اسے سمجھا سے لاکر گھر واپس پہ ہیٹوں گا دوسری طرف یہ بائی کہتا ہے مجھے بھی ایک ڈیسیز ہے مجھے ہائی سٹیریا ہے یہ ایک سائیکلوجیکل پروبلم ہے یہ مجھے میری بہن کی وجہ سے ہوئی تھی میری بہن پیدا ہوئی تھی تو اس کے دل میں ہول تھا ہم اسے بہت پیار کرتے تھے اس کی ایک سرجری ہونی تھی جو کہ فیل ہو گئی یہ سن کر شنگ چین کو بہت دکھ لگتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے اس کا مطلب ہے تمہاری کمپوزیشن میں سب سے مہموریبل انسان تمہاری بہن تھی یہ بائی ہاں بول کر کہتا ہے کہ آج اس کا برتے ہیں یہ سن کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے یہ بائی کہتا ہے کہ اسے چیری کیک بہت پسند تھا شنگ چین کہتی ہے مجھے بھی چیری کیک بہت پسند ہے میری موم مجھے میری برتے اس پہ وہ کیک لاکر دیا کرتی تھی اب شنگ چین یہ بائی کو ویٹ کرنے کا بولتی ہے اور خود جا کر شوپ پہ چیری کیک لینے آ جاتی ہے وہ کیک لینے کے بعد جلدی سے یہ بائی کے پاس واپس آتی ہے وہ کینڈل جلاتی ہے اور یہ بائی سے ویش کرنے کا بولتی ہے شنگ چین کہتی ہے میری دوست تو چلی گئی اب اس کے بائی کو اچھی لائف جینے کی ضرورت ہے اس لئے میں ان کے لئے ویش کروں گی یہ ایک اچھا طریقہ ہے انہیں یاد رکھنے کا یہ سن کر یہ بائی بھی ویش کرتا ہے اور وہ شنگ چین کے لئے بہت گریٹفل محسوس کرتا ہے وہ شنگ چین کو تھینکس بولتا ہے اور اسے اپنی بہن یاد آ جاتی ہے سمرنز ختم ہو جاتی ہیں اور پھر سے سکول لگ جاتے ہیں شنگ چین بھی بھاگ کر سکول آتی ہے وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھر سے ملنے پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں شنگ چین ادھر ادھر دیکھ کر نوٹس کرتی ہے کہ کلاس میں بہت سے نئے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں وہ اپنے دوستوں سے ان سٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے تو ویمین کہتا ہے کہ یہ سب سائنس کلاس سے ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ سن کر شنگ چین خوش ہو جاتی ہے کہ ان کی کلاس میں نئے سٹوڈنٹس آ گئے ہیں اب شنگ چین بیٹھنے سے پہلے اپنا ٹیبل ساف کرنے لگ جاتی ہے تو اس کا سر سامنے والے ٹیبل سے ہٹ ہونے لگتا ہے تب ہی بائی وہاں آ کر اس کا ہیٹ ٹیبل سے ہٹ ہونے سے بچا لیتا ہے جس پہ شنگ چین اسے تھانکس بولتی ہے اب ہی بائی شنگ چین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے کافی ویٹ کن کر لیا ہے یہ سن کر شنگ چین تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور چینگے سے اس بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے چینگے اسے کہتی ہے کہ تمہارا ایک کیوٹ راؤنڈ فیس ہے یہ سن کر شنگ چین تھوڑا خوش ہو جاتی ہے اور خود کو کیوٹ کہنے لگ جاتی ہے تب ہی کلاس شروع ہو جاتی ہے مس یینگ سب کو دوبارہ دیکھ کر کمپلیمنٹ دیتی ہیں اور نئے آنے والے سٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھتی ہیں تب ہی ہاوٹین بھاگتا ہوا کلاس آ جاتا ہے وہ ٹیچر سے لیٹ آنے پر سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی دوسری کلاس سے اس کلاس میں آیا ہوں مس یینگ اسے کہتی ہیں ٹھیک ہے جا کر بیٹھ جاؤ اسے دیکھ کر شنگ چین تھوڑی سرپرائز ہو جاتی ہے کلاس ختم ہونے کے بعد چنگے شنگ چین کو باہر لاکر ہاوٹین کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے کہ بتاؤ وہ کس وجہ سے ہماری کلاس میں آیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیا چل رہا ہے تب ہی وہاں ہاوٹین آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دیکھ کر کیسا لگا شنگ چین کہتی ہے میں تو شوک ہو گئی ہوں ہاوٹین کہتا ہے مجھے تو یہ سب قسمت لگتی ہے یہ بول کر ہاوٹین شنگ چین کو اس کے فیوریٹ نوول کا اگلا وولیوم دیتا ہے جس پہ شنگ چین پہلے خوش ہو جاتی ہے اور بعد میں سوچتی ہے کہ اب اس کے بدلے تم پھر سے مجھ سے کام کرواؤگے ہاوٹین کہتا ہے کہ آخر تم اتنا کیوں ڈرتی ہو میں اپنا کام خود کر لوں گا ویسے بھی انہیں سینگ کو پاگل بنانا آسان نہیں ہے اس پہ شنگ چین خوش ہو جاتی ہے اور اسے چینگے سے انٹروڈیوز کرواتی ہے تب ہی وہاں یہ بائی آ جاتا ہے شنگ چین یہ بائی کو دیکھ کر اسے بھی ہاوٹین سے انٹروڈیوز کروا دیتی ہے جس پہ یہ بائی زیادہ انٹرس شو نہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ایمو ونڈو سے چینگے کو ہاوٹین سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر ان سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے ہاوٹین کہتا ہے میں شنگ چین کا دوست ہوں اس پہ ایمو خوش ہو کر کہتا ہے کہ پہلے بتانا تھا نا اب پھر سے کلاس شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ کلاس لینے لگ جاتے ہیں اب روز روز ہاؤٹیان شنگ چین کو نئے نئے نوولز لا کر دیتا ہے اور وہ دونے ایک دوسرے کے کافی خریف ہو جاتے ہیں یہ سب یہ بائی کو اچھا نہیں لگتا اور وہ شنگ چین کو یہ سب چھوڑ کر اپنی سٹڈی پہ دھیان دینے کا بولتا ہے جب شنگ چین اس کی بات پر زیادہ گوڑ نہیں کرتی تو یہ بائی اس کے نوولز کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ٹیوٹر ہوں اس لیے میں یہ سب تم سے چھین رہا ہوں اس لیے جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو اور جوب چاپ اپنا کام کرو اس پہ شنگ چین پہلے گصہ کرتی ہے اور پھر بیٹھ کر اپنا سارا کام کرنے لگ جاتی ہے سکول کے بعد جب یہ بائی گھر آتا ہے تو اسے شنگ چین کی سٹوپیڈ ہرکتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں جس پہ وہ سمائل کرنے لگ جاتا ہے اگلے دن شنگ چین اور چینگیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں شنگ چین کہتی ہے یہ بائی مجھے اتنا پڑھاتا ہے کہ میرے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں بچتا تب ہی ان کی نظر چکس پہ پڑتی ہے انہیں وہ چکس بہت کیوٹ لگتے ہیں اس لیے وہ کچھ چکس خرید لیتی ہیں لیکن انہیں یاد آتا ہے کہ وہ تو ان چکس کو گھر میں رکھ ہی نہیں سکتی اس پہ وہ لگ ان چکس کو سکول ہی لے جاتی ہیں جس پہ ہوتیان انہیں ان چکس کے لئے بوکس تیار کر کے دے دیتا ہے جس سے چکس سیکیور ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر ٹونگ اور اس کی فرنڈز بھی ہوتیان سے کہتی ہیں ہم نے بھی چکس لیے ہیں اس لیے ہمیں بھی بوکس بنا دو اس پہ ہوتیان ان کے لئے بھی بوکس بنانے لگ جاتا ہے اب کلاس شروع ہو جاتی ہے ٹیچر آ کر کلاس لینے لگ جاتے ہیں اور انہیں ٹونگ کے چک کی آواز آنے لگ جاتی ہے وہ ٹونگ کے پاس آ کر اسے ڈانتے ہیں اور اس سے وہ چک لے لیتے ہیں یہ دیکھ کر شنگ چین اور باقی بھی ڈل جاتے ہیں اس کے بعد چینگے اور شنگ چین اپنے چکس کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں شنگ چین کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان چکس کو اپنے پاس زیادہ دیر تک رکھ پائیں گے کیونکہ آج نہیں تو کل ہم پکڑے جائیں گے اس پہ ہاؤٹین ان سے آ کر کہتا ہے کہ میرا ایک وار ہاؤس ہے تم لوگ چاہو تو ان کو وہاں رکھ سکتی ہو وہ سکول سے زیادہ دور بھی نہیں ہے یہ سن کر وہ دونوں مچھو جاتی ہیں لیکن یہ بھائی کو گستا جاتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب آئیز پریکٹس کلاس میں سب لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کیچانر شنگ چین کا چک پاکس سے باہر آ جاتا ہے شنگ چین اسے پکڑنے لگتی ہے تو وہ یہ بھائی کے پاس جا کر گر جاتا ہے یہ بھائی اسے دیکھ کر تھوڑا ڈرنے لگ جاتا ہے اور شنگ چین اسے وہاں سے لے کر جانے کا بولنے لگ جاتا ہے شنگ چین کہتی ہے میسس کول کے بعد لے جاؤں گی یہ بھائی کہتا ہے نہیں اسے ابھی یہاں سے لے کر جاؤ اس پہ شنگ چین اس بوکس کو اٹھاتی ہے اور کلاس سے باہر چلی جاتی ہے چینگے اور ہاؤٹین بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اب وہ سب لوگ ہاؤٹین کے وار ہاؤس میں آ جاتے ہیں ہاؤٹین کا وار ہاؤس بہت بڑا ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کول چیزیں بھی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر چینگے اور شنگ چین بہت امیز محسوس کرنے لگ جاتی ہیں وہ دونے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے لگ جاتی ہیں اور ان کے بارے میں ہاؤٹین سے پوٹھنے لگ جاتی ہیں تب ہی شنگ چین کہتی ہے کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھا وہ تو بھول ہی گئے اگر دیکھا جائے تو یہ وار ہاؤس بہت بڑا ہے ہمیں چکس کے لیے بس تھوڑی سی ہی جگہ چاہیے اس پہ ہاؤٹین ایک پوکس لے کر آتا ہے اور وہ لوگ ان چکس کو اس میں رکھ دیتے ہیں شنگ چین ہاؤٹین سے تھانکس بولتی ہے جس پہ ہاؤٹین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم اور چینگے میرے لیے میری فیملی جیسی ہی ہو یہ سن کر وہ دونوں تھوڑا شرما جاتی ہیں شنگ چین کہتی ہے یہ جگہ سیف تو ہے نا ہاؤٹین کہتا ہے میں اسے لوگ کر دوں گا پھر یہاں کوئی نہیں آئے گا یہ سن کر وہ لوگ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور واپس سکول آ جاتی ہیں سکول کے بعد چینگے ہاؤٹین سے کہتی ہے تم اس ویکنڈ جب وار ہاؤس جاؤ تو ہمیں بھی وہاں اپنے ساتھ لے جانا اس پہ ہاؤٹین ایگری کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد یہ بائی شنگ چین سے کہتا ہے کہ اس ویکنڈ میں نے تمہیں بہت سارا کام کرنے کو دیا تھا کیا تم نے وہ کر لیا ہے شنگ چین کہتی ہے فکر نہ کرو میں وہ سب ختم کر لوں گی اب جیمو ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کس فار ہاؤس کی بات کر رہے تھے میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں چینگے کہتی ہے تمہارے ہونے سے چیزیں اور بھی بگڑ جاتی ہیں اس لئے تم رہنے دو یہ بول کر چینگے اور شنگ چین گھر جانے لگتی ہیں ان کے جانے کے بعد جیمو یہ بائی سے کہتا ہے کہ مجھے صوبہ ہی ان چکس کو مار دینا چاہیے تھا یہ بائی کہتا ہے اس لئے ہمیں جلدی سے کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ سب اسی طرح چلتا رہا تو کلاس کی باقی لڑکیاں بھی یونیکی طرح ہو جائیں گی اس پہ یہ بائی کہتا ہے آج تم ٹریننگ منت کرو ہم لوگ چل کر گیم کھیلتے ہیں اب وہ دونوں ویڈیو گیم کھیلنے آ جاتے ہیں یہ بائی یمو کو گیم میں ہرا دیتا ہے جس پہ یمو یہ بائی کی کافی طریف کرتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں تین بتمیز لڑکے آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو اس سیٹ سے اٹھنے کا بولنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ ہمارے بوس کی ہے یمو کہتا ہے کہ اس سیٹ پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ ہم نے ریزرف کروا کر رکھی ہے یمو کہتا ہے تم لوگ بکواس کر رہے ہو اس پہ ایک لڑکا یمو کو ہٹ کرنے لگتا ہے تو ہاؤٹین وہاں آ جاتا ہے اور لڑائی ہونے سے بچا لیتا ہے اور ان لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے جس پہ وہ لڑکے اس سے بدلہ لینے کی دھمکی لگاتے ہیں اب ہاؤٹین یبائی سے گیم کھیلنے کا بولتا ہے وہ دونوں گیم کھیلتے ہیں تو ہاؤٹین یبائی کو ہرا دیتا ہے جس پہ یمو ہاؤٹین کی بھی تعریف کرتا ہے اگلے دن ہاؤٹین چینگے اور شنگ جان دونوں کو وار ہاؤس کی ایکسٹرا کیز دے دیتا ہے جس پہ وہ دونوں سے تھینکس بولتی ہے یہ دیکھ کر یہ بائی کہتا ہے کومکس بند کروائی تو ساتھ میں چکس پالنا شروع کر دیئے یہ سن کر شنگ چین کہتی ہے کیا تمہیں چکس اتنے برے لگتے ہیں یہ بائی ہاں بولتا ہے تو شنگ چین ہسنے لگ جاتی ہے سکول کے بعد چنگے اور شنگ چین وارہا ہوسا کر اپنے چکس کو دیکھتی ہیں تو وہاں سے ایک چک مسنگ ہوتا ہے وہ دونوں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں جب انہیں وہ کہیں نہیں ملتا تو شنگ چین ہوتیان کو کول کر کے وہاں بلا لیتی ہے اور وہ تینوں مل کر اس چک کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف یہ بائی بک سٹور کے باہر کھڑا ہوتا ہے تب ہی اسے وہ چک نظر آ جاتا ہے یہ بائی یہ دیکھ کر شنگ چین کو کول کر کے بتاتا ہے کہ اس کا چک بک سٹور کے پاس ہے آکا اسے لے جاؤ اس پہ شنگ چین آ کر اپنا چک لے لیتی ہے اور اسے یہ بائی کا ہاتھ نظر آتا ہے جس پہ چک کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہوتی ہے اگلے دن وہ بدتمیز لڑکے ہوتیان سے بدلہ لینے کے لئے اس کے وار ہاؤس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کا لوگ توڑ دیتے ہیں دوسری طرف کلاس میں شنگ چین یہ بائی کو الرجی کی میڈیسن دیتی ہے اور کہتی ہے اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ان چکس کو میرے گھر ہی رکھ لیں گے ویسے آپ نے کل اسے بچایا تھا اس لیے تھانکس یہ سن کر یہ بائی سمائل کرتا ہے تمہیں سکول ختم ہونے کے بعد چینگے شنگ چین سے کہتی ہے کہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے میں تمہاری اس میں ہیلپ کرتی ہوں یہ سن کر ہوتیان کہتا ہے میں جا کر پاس کھلتا ہوں بعد میں ہم لوگ آٹ بجے ویر ہاؤس چلیں گے یہ سن کر وہ لوگ آٹ بجنے سے پہلے اپنا کام ختم کرنے کے لئے چلی جاتی ہیں دوسری طرف وہ بدتمیز لڑکے ہوتیان کے ویر ہاؤس میں ہوتیان کے بارے میں پتہ کرنے کے لئے سکول آ جاتا ہے وہ لڑکا سکول آ کر ہوتیان کی کلاس کے اندر جھانگنے لگ جاتا ہے تب ہی یہ بائی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اسے اندر جھانگتا ہوں وہاں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو اس پہ وہ لڑکا یہ بائی سے کہتا ہے کہ ہوتیان سے کہہ دینا بوس اس کا اس کی جگہ پہ انتظار کر رہا ہے اگر وہ وہاں نہ آیا تو اس کی کارے ٹوٹ جائیں گی یہ بات ایمو بھی سن لیتا ہے اور یہ بائی سے کہتا ہے کہ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا یہ بائی کہتا ہے وہ ہوتیان سے بدلہ لینے کا بول رہا تھا یہ بول کر یہ بائی کو یاد آتا ہے کہ وہ Вیئر ہاؤس کی بات کر رہا تھا وہاں تو چینگے اور شنگچین بھی جانے والی ہیں یہ سوچ کر یہ بائی ایمو کو ساتھ لے کر ویئر ہاؤس کی طرف بھاگتا ہے دوسری طرف شنگچین اور چینگے ویر ہاؤس کے باہر پہنچ جاتی ہیں وہ لوگ کہتی ہیں کہ ہاؤٹیاں تو بھی آیا نہیں ہے ہمارے پاس کیز ہیں ہم خود ہی اندر جا کر اپنے چکس کو دیکھ لیتی ہیں یہ فیصلہ کر کے وہ دونوں اندر جاتی ہیں تو وہ لڑکے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس پہ وہ دونوں چیکھنے چلانے لگ جاتی ہیں وہ لڑکے ان سے کہتے ہیں کہ ہاؤٹیاں کہاں ہے تب ہی وہاں ہاؤٹیاں آ جاتا ہے اور ان لڑکوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں ہی بائی اور ہیمو بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں لڑائی کے دوران ایک لڑکا ڈنڈے سے ہاؤٹیاں کو ہٹ کر دیتا ہے جس پہ ہاؤٹیاں نیچے گر جاتا ہے اب وہ سب ہاؤٹیاں کو لے کر سکول انفیرمری آ جاتے ہیں ڈکٹر ہاؤٹیاں کے علاوہ باقی سب کو روم سے باہر جانے کا بولتے ہیں جس پہ ہاؤٹیاں شنگچین سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہی رک جاؤ یہ سن کر یہ بائی شنگچین سے کہتا ہے کہ تم جاؤ میں اس کے پاس وہ رک جاتا ہوں اب یہ بائی اور ہاؤٹیاں روم میں رک جاتے ہیں اور باقی تینوں باہر آ جاتے ہیں جنگے ہیمو سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکے کون تھے اور وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے ہیمو کہتا ہے یہ سب ایک لمبی کہانی ہے اب شنگچین ہیمو کی نیک پہ انجری دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تم اپنی انجری کو میڈیسن نہیں لگواوگے ہیمو کہتا ہے فکر مت کرو یہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی دوسری طرف روم میں ڈاکٹر ہاؤٹیاں کے انٹی سیپٹک لگا رہے ہوتے ہیں تب ہی نرس آ کر انہیں ایمرجنسی کیس کے بارے میں بتاتی ہے جس پہ ڈاکٹر یہ بائی سے ہاؤٹیاں کو انٹی سیپٹک لگانے کا بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ بائی اس کا ٹریٹمنٹ کر کے باہر آ جاتا ہے اب وہ لوگ گھر جانے لگتے ہیں تو ہیمو ڈاکٹر کو آتا دیکھ لیتا ہے جس پہ وہ باقیوں کے وہاں سے جانے کا بول کر خود ڈاکٹر سے بات کرنے لگ جاتا ہے ڈاکٹر ہیمو کی انجریز دیکھ کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے تم نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے فیلحال تم یہاں سے جاؤ میں کل تم سے بات کروں گا اب اگلے دن ڈاکٹر کلاس میں آتے ہیں اور کلاس سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ کل کچھ لوگوں نے سکول کے پاس کچھ بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا یہ ہیمو ان میں سے ایک تھا اس کے علاوہ اور جتنے بھی وہاں تے سب کھڑے ہو جائیں اس پہ ہیمو اور ہاؤٹین کھڑے ہونے لگتے ہیں تو ہیمو فوراں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ دوسری کلاس کے سٹوڈنٹس تھے اس پہ ڈاکٹر صرف ہیمو کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور اسے گراؤنڈ میں پنش کر دیتے ہیں اس پہ باقی تینوں بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور انہیں ساری بات بتا دیتے ہیں کہ لڑائی ہم نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے شروع کی تھی اس پہ ڈاکٹر انہیں وارن کر کے سکول کے بعد صفائی کرنے کی سزا دیتے ہیں اور یہ بھائی کو بریک ٹائم میں سٹریٹ پولیس سے اس کیس کو ریپورٹ کرنے کا بولتے ہیں اب وہ سب لوگ سکول کے بعد صفائی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک کوالیٹی ٹائم گزارتے ہیں اب سب لوگ سکول کے بعد گھر جانے لگتے ہیں تو یہ بھائی اور ہاؤٹین شنگچین کو بس تک چھوڑتے ہیں اور بعد میں اپنے اپنے رستے چلے جاتے ہیں اب گھر آ کر یہ بھائی اپنے انجریز پہ انٹی سیپٹک لگاتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد ڈینر کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت تمہاری زندگ میں کوئی پروبلم چل رہی ہے مجھے میرے کولیگ نے بتایا ہے کہ اس نے پولیس اسٹیشن میں تمہیں اور تمہارے ڈائریکٹر کو ایک کیس ریپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس پہ ای بھائی کہتا ہے کہ یہ صرف ایک لڑائی تھی زیادہ کچھ نہیں ہوا یہ سن کر موم کہتی ہیں کہ کیا تمہارے لیے لڑائی ایک بڑی چیز نہیں ہے اس پہ ڈیڈ موم سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ بولو کون ہے جو اس عمر میں مفلسیب نہ ہو موم کہتی ہیں آپ اس معاملے میں نہ بولیں لڑائی کرنا اور سوسائٹی میں دشمن بنانا اچھی بات نہیں ہے اس پہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب بس کرو تم دیکھ رہی ہونا کہ ہمارا بیٹا یہاں تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے ویسے بھی ہمارا بیٹا بہت سمجھدار ہے اس لئے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اس پہ ای بھائی کہتا ہے جی میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا اگلے دن سکول میں یومو باقی سب سے آ کر کہتا ہے کہ سب لوگ اکیڈمی کا فیرز آفیس کے پاس جھپ کر گزرنا اس پہ باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہاں بلایا ہی نہیں گیا اب سب لوگ اپنی اپنی کہانی بتانے لگ جاتے ہیں کہ ڈاریکٹر نے صرف ان کے گھر کول کی تھی لیکن انہیں بلایا نہیں ہے یہ سن کر یومو کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی پھر مجھے کیوں بلایا ہے اب کیا صرف میری ہی چٹنی بنے گی اب کلاس کے بعد ہیمو کے ڈیڈ اس کو ڈانڈ رہے ہوتے ہیں باقی سب ان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں چینگے یہ سب دیکھ کر کہتی ہے کہ میں اسے بچانے جا رہی ہوں اس پہ ہاوٹین اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو چینگے کہتی ہے تم مجھے نہیں سمجھو گے اگر میں نہ گئی تو انکل ہیمو کو ایسے نہیں جانے دیں گے میں انہیں جا کر مناؤں گی یہ سن کر یہ بائی کہتا ہے میں جاتا ہوں اس پہ ہاوٹین کہتا ہے کہ کیا یہ صرف حیلو کے علاوہ کچھ اور بھی بول پائے گا اس پہ شنگ چین کہتی ہے کہ مونیٹر کے بارے میں ایسے مت بولو ہاوٹین کہتا ہے کہ اب یہ بائی جا کر ایمو کو اچھا لڑکا ثابت کرے گا یہ بول کر ہاوٹین شنگ چین کے سر پہ ہٹ کرتا ہے اس پہ شنگ چین کہنے لگ جاتی ہے کہ میرے سر پہ ہٹ مت کرو میں لمبی نہیں ہوں گی اس پہ ہاوٹین اس کے سر کو زور سے پکڑ لیتا ہے اس پہ شنگ چین اسے مارنے لگ جاتی ہے اب یہ بائی ایمو کے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں ایمو کا مونیٹر ہوں میں اسے لڑائی کا الزام نہیں دوں گا اس دن میں اسے وہاں لے کر گیا تھا اس لئے ہم دونوں آپ سے معافی مانگتے ہیں اس پہ ایمو کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سن کر تھوڑا ریلیف محسوس ہوا ہے اب ڈیٹ کے جانے کے بعد وہ دونوں آپیس آ جاتے ہیں ایمو یہ بائی کی طریفیں کرنے لگ جاتا ہے کہ آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اتنا وارم ہارٹڈ نہیں دیکھا یہ بائی کہتا ہے یہ تو سچ بات ہے میری وجہ سے ہی تم اس سیچویشن میں فسے تھے تو پھر مجھے تو تمہیں کلیر کرنا ہی تھا اس پہ ایمو یہ بائی کی اور طریفیں کرتا ہے جس پہ باقی سب لوگ تھوڑا آکورڈ محسوس کرتے ہیں دوسری طرف وہ بتتمیز لڑکے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ڈائریکٹر آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ آن جی یونیورسٹی کے فائٹرز ہو اس پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کون ہو اور ہمیں کیسے جانتے ہو اس پہ ڈائریکٹر کہتے ہیں میں تمہارا بڑا بائی ہوں مجھے اپنا مارشل انکل سمجھو یہ سن کر ان لڑکوں کا بوس خوش ہو کر ڈائریکٹر سے ہینڈ شیک کرتا ہے جس پہ ڈائریکٹر اس کا ہاتھ دبا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا تم لوگ یہاں کے بوس ہو اگر آج کے بعد تم لوگوں نے میڈل سکول کے بچوں کو ٹچ بھی کیا تو میں تم لوگوں کو پولیس سٹیشن بھی جوا دوں گا اس پہ وہ لڑکے ڈائریکٹر سے ڈڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ڈائریکٹر ہستے ہوئے واپس آ جاتے ہیں اب پلاس میں ہاؤٹیان بول ہو رہا ہوتا ہے وہ شنگ چین کو پیپر بولز مارتا ہے اور اسے اپنی طرف فوکس کرواتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم ٹیک ٹو چیز کھیل لوگی شنگ چین پہلے منع کرتی ہے لیکن بعد میں وہ اسے ٹوک ٹیک کھیلنے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں ون بائی ون مووز چلانے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر یہ بائی اس کا وہ بیٹ پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنی کوپی شنگ چین کے آگے کر کے اس کے ساتھ گیم کھیلنے لگ جاتا ہے وہ اسے ٹیک ٹو کے برے میں بتانے لگ جاتا ہے اور ہوتین کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے ٹیک ٹو کا دوسرا نام کیا ہے اس کا دوسرا نام چیلٹرنز ایڈوکیشنل گیمز ہے یہ سن کر شنگ چین ہسنے لگ جاتی ہے اب ان دونوں کی گیم شروع ہو جاتی ہے یہ بائی فوراں سے شنگ چین سے جیت جاتا ہے جس پہ شنگ چین اور بھی زیادہ فوکس ہو کر گیم کھیلنے لگ جاتی ہے جس سے اسے ڈائریکٹر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ڈائریکٹر اس کے پاس آتے ہیں اور کلاس میں گیم کھیلنے کی وجہ سے اسے سفائی کی سزا دے کر چلے جاتے ہیں کلاس کے بعد ہوتین کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ٹریش کین ڈم کر دوں گا اس پہ شنگ چین تھوڑی خوش ہو جاتی ہے اب شنگ چین کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جیہ بھی آ کر اس کی تھوڑی مدد کر دیتی ہے یہ دیکھ کر شنگ چین کو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ کلاس میں خوش ہو کر گانا گانے لگ جاتی ہے جس پہ یہ بھائی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اب وہ دونوں گھر جانے لگتے ہیں تو یہ بھائی شنگ چین سے کہتا ہے کہ تم جو گانا گا رہی تھی وہ کافی اچھا تھا اس پہ وہ دونوں سنگرز کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد شنگ چین یہ بھائی سے کہتی ہے ایسے کیا تم نے ڈریکٹر کو آتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں یہ بھائی ہاں بولتا ہے تو شنگ چین کہتی ہے کہ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس پہ یہ بھائی کہتا ہے کیونکہ اٹھ فیزکس کلاس تھی کیا تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں فیزکس کلاس لے جاتا اس پہ شنگ چین تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے تب ہی وہاں شنگ چین کی بسا جاتی ہے اور وہ یہ بھائی کو بھائی بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بھائی بھی سمائل کر کے اسے جاتا ہوا دیکھتا ہے اور خود بھی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے شنگ چین سکول آتی ہے جب وہ اپنی کلاس میں تو کلاس کی لائٹس بند ہوتی ہیں شنگ چین یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ یہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہے یہ بھائی کہتا ہے لائٹس ٹھیک نہیں ہے بعد میں کوئی آ کر اسے ٹھیک کر دے گا تب ہی وہاں میں سینگا جاتی ہیں وہ لائٹس بند دیکھ کر بینہ کچھ سوچے ہی لائٹس آن کر دیتی ہیں جس سے لائٹس کے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھ کر شنگ چین ڈر کر یہ بھائی کے پاس ہو جاتی ہے جب سچویشن تھوڑی سنبھلتی ہے تو شنگ چین یہ بھائی سے پیچھے ہو جاتی ہے تب ہی اس کے بالوں میں یہ بھائی کی ٹی شٹ کا بٹن لگ کر ٹوٹ جاتا ہے شنگ چین اسے وہ بٹن واپس کرنے لگتی ہے تو تب ہی میں سینگ یہ بھائی سے کہہ دیتی ہیں کہ باہر جاؤ اور ریپیئر بین کو بلا کر لاؤ اس پہ یہ بھائی شنگ چین کی بات سنیں بغیر ہی باہر چلا جاتا ہے تب ہی لینشو کے ہاتھ پہ گلاس لگ جاتا ہے جس پہ ٹیچر اسے انفیرمنی بھیج دیتی ہیں اب سکول کے بعد شنگ چین گھر آتی ہے تو وہ یہ بھائی کا بٹن دیکھنے لگ جاتی ہے جس پہ اسے سبح والے سین یاد آنے لگ جاتا ہے اور وہ تھوڑا شرما جاتی ہے دوسری طرف یہ بھائی کی موم اسے آ کر کہتی ہیں کہ تمہاری یونیفرم کو بٹن کیسے گر گیا یہ بھائی کہتا ہے وہ سکتا ہے گلتی سے ادھر ادھر گر گیا ہو موم کہتی ہیں کوئی بات نہیں میں نے تمہیں نئی شرٹ لا دی ہے اب موم کے جانے کے بعد یہ بھائی کو شنگ چین کی بات یاد آ جاتی ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ تو میرا بٹن تھا میں نے اسے کیوں دے دیا تب ہی اسے اس کی بچپن کی دوست کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ میں واپس آ گئی ہوں اس پہ یہ بھائی اسے ریپلائے کرتا ہے کہ سب کیسے ہے کل کو سکول آ جانا اب اگلے دن شنگ چین سکول میں ہیئر پن لگا کر آتی ہے چینگیں اسے دیکھ کر اس کی کافی تعریف کرنے لگ جاتی ہے اور یہ بھائی کے نام سے ستنگ کرتی ہے اس پہ شنگ چین شرمانے لگ جاتی ہے اب شنگ چین کلاس میں آ کر پیٹ جاتی ہے یہ بھائی اس کے پاس آتا ہے اور اس کی ہیئر پن کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے شنگ چین کہتی ہے اگر تم مجھے پریز کرنا چاہتے ہو تو کر دو اس پہ یہ بھائی سامنے دیکھنے لگ جاتا ہے تب ہی ویمنگ یہ بھائی سے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ریونگ واپس آ گئی ہے اس پہ یہ بھائی اسے کلیر کر دیتا ہے کہ ہاں وہ آ گئی ہے تب ہی مس ینگ کلاس میں آ کر یہ بھائی کو اپنے ساتھ چلنے کا بولتی ہے اس کے جانے کے بعد ویمنگ اور اس کا کلاس میں ریونگ کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر شنگ چین ان سے کہتی ہے کہ یہ ریونگ کون ہے اس پہ وہ لکھ شنگ چین سے کہتے ہیں کہ وہ مونیٹر کی اچھی دوست ہے یہ سن کر شنگ چین پریشان ہو کر کہتی ہے مجھے تو اس پر میں پتہ ہی نہیں ہے یہ بول کر شنگ چین کو پرانا وقتی عاد آ جاتا ہے جب اس نے یہ بھائی کے ساتھ ایک ٹوپر لڑکی کی تصویر دیکھی تھی یہ سب یاد کر کے اور یہ بھائی کو اتنی دیر کلاس سے مسنگ دیکھ کر شنگ چین کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں مونیٹر کہاں چلا گیا ہے اس پہ ویمنگ اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ مونیٹر کہاں گیا ہے وہ ریونگ کے ساتھ ہے وہ ٹیچر اور ریونگ کے ساتھ ایب روڈ ویزیٹرز کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ سن کر شنگ چین چین کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ اور چینگے چھپ کر یہ بھائی کو دیکھنے لگ جاتی ہیں چینگے کہتی ہے کیا تم یہاں یبائی کو دیکھنے آئی ہو شنگ چین کہتی ہے کہ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ریونگ اور یبائی کا اپس میں کیا رشتہ ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے دوست ہیں اس پہ چینگے کہتی ہے تمہارا فیس کتنا ریڈ ہو رہا ہے کیا تم جیلس ہو رہی ہو شنگ چین کہتی ہے تم مجھے بس جلدی بتاؤ کہ ان کا کیا رشتہ ہے چینگے کہتی ہے ان کا آپس میں کوئی خاص رشتہ نہیں ہے میں نے تو انہیں ہائی سکول اور آخری سمیسٹر میں ایسی ویسی کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا بس اتنی سی بات ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ذات فیزکس کلاس لیتے ہیں اور ٹیچر سے ایک ساتھ پریز ہوتے ہیں ویسے بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ کریڈ اور سیکنڈ گریڈ کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ کمپیڈیشن کا ہوتا ہے یہ سن کر شنگ چین تھوڑی خوش ہو جاتی ہے اور ریلیکس کرتی ہے اب وہ کلاس میں واپس آتی ہے تو یہ بھائی بھی اس کے پاس آ کر پیٹ جاتا ہے شنگ چین اسے کہتی ہے تم کہاں گئے تھے یہ بھائی کہتا ہے میں ٹرانسلیٹر کے طور پر گیا تھا شنگ چین کہتی ہے وہ لڑکی کون تھی جو نیچے تمہارے ساتھ تھی اس پہ یہ بھائی ریونگ کے بارے میں بتا دیتا ہے یہ سن کر کہ ریونگ بھی انہی کی کلاس کی ہے شنگ چین تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اب سب لوگ لانچ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھائی ریونگ اور باقی سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے شنگ چین اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے اب لانچ کے بعد سب لوگ کلاس میں آ جاتے ہیں ٹیچر ریونگ کو کلاس میں لے کر آتی ہیں اس کا سب سے انٹروڈکشن کرواتی ہے کہ یہ بروڈ گئی ہوئی تھی اب واپس آ گئی ہے اب کلاس ختم ہونے کے بعد ریونگ جی بھائی کے پاس آ جاتی ہے اور اسے ایک ہیلپنگ گفٹ کے طور پر دیتی ہے اس پہ شنگ چین پھر سے انٹس کیور ہونے لگ جاتی ہے اور باقی سب اسے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں شنگ چین اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری سیٹ ہے اس پہ ریونگ اس کی سیٹ سے اٹھ کر اپنی سیٹ پر جا کر واپس پیٹھ جاتی ہے شنگ چین اپنی سیٹ پر بیٹھ کر یہ بھائی سے کہتی ہے کہ کیا تم اور ریونگ اچھے دوست ہو یہ بھائی کہتا ہے ہم جونئر ہائی سے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور فو میری نیبر بھی ہے یہ سن کر شنگ چین کو پھر سے پریشانی لگ جاتی ہے اب سکول ختم ہو جاتا ہے یہ بھائی گھر جانے لگتا ہے تو ریونگ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے ہی تھانکس بولنا چاہتی تھی تم نے ہی مجھے بروڈ جانے کی اپورچنیٹی دی تھی یہ بھائی کہتا ہے یہ سب تمہاری اپنی کوشش تھی کہ ریونگ کہتی ہے جو بھی ہو میں تمہاری جتنی کبھی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتی دوسری طرف شنگ چین یہ بھائی کا بٹن دیکھ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹی شرٹ کا سیکنڈ بٹن ہے جو کہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے تب ہی اس کی گرینڈ ماں سے کھانا کھانے کے لیے بلاتی ہیں اب بھی یہ بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ڈینر کر رہا ہوتا ہے اس کی موم کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ ریونگ واپس آ گئی ہے کیا اس کی کمیونگیشن سکلز کافی بہتر ہو گئی ہے یہ بھائی کہتا ہے جی اس کی انگلیش کافی مپروف ہو گئی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ اب تمہیں کوئی رگریٹ ہو رہا ہے کیونکہ سکول نے تمہیں اپ روڈ بیجنے کا فیصلہ کیا تھا ویسے ریونگ کے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نوں کو ڈینر پہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ یہ بھائی کہتا ہے مجھے کافی سارا ہوم بک کرنا ہے اس لئے میں نہیں جا پاؤں گا دوسری طرف شنگ چین سٹارز کی بک پڑھ رہی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سٹارز ہر روز چمکتے ہیں اس لئے ہر کسی کو کسی نہ کسی دن اس کا سٹار مل ہی جائے گا اب سوتے ہوئے بھی شنگ چین پریشان ہو رہی ہوتی ہے اس لئے وہ پوائنٹ پڑھنے لگ جاتی ہے اگلے دن شنگ چین سوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی گرینڈ ناؤں سے بریک فاسٹ کرنے کے لئے بلاتی ہیں اس پہ شنگ چین کی آنکھ کھل جاتی ہے اب وہ سکول واپس آتی ہے تو یہ بھائی کے پاس ریونگ پیٹھی ہوتی ہے جو کہ یہ بھائی سے میت کر رہی ہوتی ہے شنگ چین بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور ان سے ان کی سٹڈی کے بارے میں پوٹھنے لگ جاتی ہے یہ بھائی کہتا ہے تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سب کا ایکزیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب ریونگ کے دانے کے بعد شنگ چین یہ بھائی کی شرٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا تم نے شرٹ پہ نیا بٹن لگوا لیا ہے یہ بھائی کہتا ہے نہیں وہ بٹن میسنگ ہے یہ میری نئی شرٹ ہے اس پہ شنگ چین وہ بٹن نکال کر دیکھنے لگ جاتی ہے اب پی ای کلاس میں ٹیچر سب کو بیٹ ونٹن سکھا رہے ہوتے ہیں سب لوگ بھی بیٹ ونٹن سکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں پی ای کلاس کے بعد سب لوگ آئی پریکٹس کلاس میں ہوتے ہیں پہلے جی بھائی شنگ چین کی طرف دیکھ کر سمائل کرتا ہے اور بعد میں شنگ چین بھی جی بھائی کی طرف دیکھ کر سمائل کرتی ہے اس کے بعد میتھ کلاس میں شنگ چین بور ہو کر سو جاتی ہے جب ٹیچر اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے کافی ڈانتے ہیں اور اسے کلاس کے بعد اپس آنے کا بولتے ہیں اس کے بعد ٹیچر ریونگ اور شنگ چین کو بورڈ پر ایک کوئیسٹن کرنے کا بولتے ہیں ریونگ اپنا کویسٹن کر کے چلی جاتی ہے جبکہ شنگ چین کافی کنفیوس ہو جاتی ہے جس پہ ٹیچر اسے کافی ڈانٹے ہیں تب ہی کلاس ختم ہو جاتی ہے جس وجہ سے شنگ چین اور ڈانٹ کھانے سے بچ جاتی ہے اب ٹیچر اور شنگ چین اوفیس میں ہوتے ہیں ٹیچر شنگ چین سے کہتے ہیں کہ سمیسٹر کے شروع میں تم کافی اچھے سے کام کر رہی تھی لیکن پچھلے دو دنوں سے تم بہت گلتیاں کر رہی ہو ٹوپر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تم اس سے کچھ کیوں نہیں سیکھ لیتی اب کافی ڈانٹ کھانے کے بعد شنگ چین چین کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے وہ دونوں خود کو شیئر اپ کرنے کے لئے سنگنگ کرتی ہیں اور جا کر خوب شوپنگ کرتی ہیں جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی گرانڈ ماں سے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہیں اور اسے اپنی موم سے فون پر بات کرنے کا بولتی ہیں جس پہ شنگ چین نروس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے شنگ چین باتھروم میں کھڑی ہو کر اپنی موم کی کول بند ہونے کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے جب کول بند ہو جاتی ہے تو وہ باتھروم سے باہر آ جاتی ہے اس کی گرانڈ ماں سے کہتی ہیں کہ تم نے اپنی موم سے بات کیوں نہیں کی شنگ چین کہتی ہے بات کرنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں اب میں روم میں جا کر اپنا ہوم وقت کرنے لگی ہوں یہ بول کر وہ روم میں چلی جاتی ہے اور گرانڈ ماں پیچھے رہ کر پریشان ہونے لگ جاتی ہیں اپنے شنگ چین اپنی موم سے کول پہ بات کے بغیر ہی اپنے روم میں چلی جاتی اور جا کر اپنے موم ڈیڈی فوٹو دیکھنے لگ جاتی ہے وہ انہیں دیکھ کر بہت سیٹ ہو جاتی ہے تب ہی اسے یہ بھائی کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ تم نے اپنا ہوموک کر لیا ہے کیا تمہیں ٹیوٹر کی ضرورت ہے اس پہ شنگ چین اسے ریپلائی کرتی ہے کہ ہاں مجھے ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے اس پہ یہ بھائی تیار ہو کر اس سے ملنے آنے لگتا ہے تو اس کی موم اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو یہ ان کے ڈیڈ نے ہمیں ڈینر پر انوائٹ کیا ہے یہ بھائی کہتا ہے میں اپنے دوست کے ساتھ ہوم وقت کرنے جا رہا ہوں موم اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھائی کے ڈیڈ کہتے ہیں کسے جانے دو یہ کون سا پہلی بار ہے کہ اس نے کہیں جانے سے منع کیا ہو یہ سن کر یہ بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ بھائی شنگ چین کے پاس آتا ہے وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے تمہارا سٹائل اچھا لگ رہا ہے تم کافی گود لکنگ لگ رہی ہو اس پہ شنگ چین خوش ہو کر اسے تینکس بولتی ہے اب وہ دونوں کیفے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہوم وقت کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھائی اسے میت سمجھانے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ان کا آرڈر آ جاتا ہے شنگ چین کھانا دیکھ کر فورم اسے کھانے لگتی ہے یہ بھائی کہتا ہے پہلے اپنا کام کرو پھر کھانا کھانا اس پہ شنگ چین کہتی ہے پھر تو یہ تھنڈا ہو جائے گا اس پہ یہ بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر پہلے کھانا کھالو شنگ چین خوش ہو کر کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور یہ بھائی کو بھی کھلا دیتی ہے اس کے بعد دونوں پھر سے کام کرنے لگ جاتے ہیں اگلے دن چینگے اور شنگ چین سکول کے نوٹی سپورٹ پہ کوئیس کمپیٹیشن کا بورٹ دیکھتی ہیں چینگے کہتی ہے یہ ہمارے کام کا نئی ہے چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں اس پہ شنگ چین اسے روکر کہتی ہے کہ ذرا رکھو دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کمپیٹیشن میں دو میمبرز پارٹی سپیٹ کریں گے اور جیتنے والے دونوں کو فائیو سٹار ہوتل کے دو بوفے کوپن ملیں گے سوچو اگر میں اور مونیٹر یہ جیت کے تو ہم دونوں کو ساتھ میں ڈینر کرنے کا موقع مل جائے گا اس پہ چینگے کہتی ہے بھلا ہم جیسے پور سٹوڈنٹس کیسے اس کمپیٹیشن میں سلیکٹ ہوں گے اس سے تو ہماری صرف انسلٹ ہی ہوگی شنگ چین کہتی ہے تم ڈر کیوں رہی ہو ویسے بھی مونیٹر بھی تو ساتھ ہی ہوگا ویسے بھی اس کو جواب دینے کی ذمہ داری میری یہ سن کر چینگے کہتی ہے ٹھیک ہے پھر سائن اپ کرتے ہیں اب کلاس میں ٹیچر آ کر سب سٹوڈنٹس کو اس کمپیٹیشن کے بارے میں بتاتی ہیں اپ کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ بھائی کے ساتھ کسی ایک لڑکی کو ہی جانے کا موقع ملے گا اس لئے یہ بھائی تم تینوں کا ٹیسٹ لے گا اب وہ سب لوگ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوتے ہیں ییمو اور فیمنگ شنگ چین سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کمپیٹیشن میں پارٹ کیوں لے رہی ہو اس پہ شنگ چین یہ بھائی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر ییمو کہنے لگ جاتا ہے کہ تم نے انڈے کے ساتھ پتھر کو ہٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تم پکا ہار ہوگی اس پہ ہاؤٹیان اسے سو ڈولر دے کر کہتا ہے کہ میں تم سے بیٹھ لگاتا ہوں کہ شنگ چین جیتے گی میں اسے سپورٹ کروں گا اس پہ شنگ چین اس سے کہتی ہے کہ اپنے پیسے واپس لے لو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس پہ ہاؤٹیان کہتا ہے تم شروع ہونے سے پہلے ہی خود کو ڈسکریج کر رہی ہو یہ سن کر شنگ چین کہتی ہے میں تمہارے سو ڈولر کے لیے ضرور جیتوں گی اب کلاس میں شنگ چین یہ بائی کو سویا ہوا دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے یہ بائی اس کی آواز سن کر اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے شنگ چین ڈر کر کہتی ہے کچھ نہیں میں تمہارے لیے یوگرٹ آئی تھی اس پہ یہ بائی وہ یوگرٹ پینے لگ جاتا ہے اب شنگ چین اسے کہنے لگ جاتی ہے کہ ویسے یہ کمپیٹیشن تم اورگنائز کر رہے ہو اگر تم مجھے ٹوپک بتا دیتے تو میری تھوڑی مدد ہو جاتی اس پہ ای بائی اسے ایک بک دے دیتا ہے شنگ چین اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اپنا یوگرٹ بھی اسے دے دیتی ہے اب چینگے بھی آ کر اس بک کو دیکھنے لگ جاتی ہے چینگے وہ بک دے کر کہتی ہے کہ اس میں تو پانچ ہزار سے بھی زیادہ سوال ہیں ہمیں اتنے کم ٹائم میں یہ سب یاد کرنا پڑے گا اب چینگے شنگ چین سے سوال پوٹھنے لگ جاتی ہے تو اسے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اس پہ شنگ چین کہتی ہے کہ میں سب سے پہلے سکس نمبر والے کوئیشن یاد کروں گی کیونکہ سکس نمبر میرا لگی ہے اب شنگ چین گھر آ کر بھی کمپیٹیشن کی تیاری کرتی ہے اگلے دن وہ سکول میں بھی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے ہاوٹیاں آ کر اسے ایک بک دیتا ہے شنگ چین اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اب یہ بھائی اپنی پارٹنر کو جوز کرنے کے لیے تینوں کا ٹیسٹ لیتا ہے یہ بھائی کوئیشن پوچھتا ہے تینوں میں بہت ٹف کمپیٹیشن چلتا ہے سب لوگ اپنے اپنے فیورٹ کینڈیڈیٹس کو کافی چیار اپ کرتے ہیں آخر میں شنگ چین اور ہیونگ کے نمبر ڈروہ ہو جاتے ہیں اس پہ ٹیچر یہ بھائی سے ایک اور سوال کرنے کا بولتی ہیں اس پہ یہ بھائی کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ بتا سکتا ہے کہ ٹائم میکزین کے کور پر سب سے پہلے اپیئر ہونے والا ایشن میل سنگر کون تھا اس پہ شنگ چین اور چینگے دونے ایک ساتھ جہ چاو کا نام لیتی ہیں اور اس طرح شنگ چین یہ ٹیسٹ جیت جاتی ہے اب ڈیچر آ کر اناؤنس کرتی ہیں کہ شنگ چین یہ ٹیسٹ جیت گئی ہے اس لیے وہ یہ بھائی کے ساتھ کمپیٹشن میں جائے گی اور سکول کو ریپریزنٹ کرے گی یہ سن کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب شنگ چین اور چینگے ریسٹ روم میں ہوتی ہیں شنگ چین کہتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سارے سکس نمبر والے قویسٹن پوچھے گئے ہیں نمبر واقعی میں میرا لکی نمبر ہے اس پہ اس چینگے کہتی ہے نہیں یہ بھائی تمہارا لکی نمبر ہے خاص طور پر آخری سوال تو اس نے صرف تمہارے لیے ہی پوچھا تھا اس پہ شنگ چین کہتی ہے ایسا نہیں ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جیچو کو لائک کرتی ہوں اس پہ چینگے کہنے لگ جاتی ہے کہ خود سے جھوٹ مت بولو تمہیں کیسے پتا کہ وہ نہیں جانتا اس پہ شنگ چین اسے ہٹ کرنے کے لیے بھاگتی ہے اب شنگ چین اور چینگے یہ بھائی کے پاس آتی ہیں شنگ چین اگر یہ بھائی سے کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کرنا میں آپ کو بالکل بھی شرمندہ نہیں کروں گی یہ بھائی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم اس کمپیڈیشن میں پارٹ کیوں لینا چاہتی ہو شنگ چین کہتی ہے کیونکہ میں اپنے برینڈ کو استعمال کرنا چاہتی ہوں اس پہ شنگے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ ہوتل میں جانا چاہتی ہے یہ سن کر یہ بھائی خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد شنگ چین شنگے سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا شنگے کہتی ہے کہ پہلے تم نے جھوٹ بولا کہ تم اپنے برینڈ کا استعمال کرنا چاہتی ہو اب شنگ چین گھر آ کر کوئیسٹن یاد کرنے لگتی ہے تو وہ خود کو اور یہ بائی کو بوت پروٹوکل کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے امیجن کرنے لگ جاتی ہے وہ یہ سب امیجن کر کے کافی خوش ہو جاتی ہے اگلے دن یہ بائی کو امپیریشن پلیس پہ شنگ چین کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد شنگ چین اور چنگے وہاں جاتی ہیں شنگ چین کہتی ہے میں بہت نروس ہوں چنگے کہتی ہے تم بس بیل بجانا اور مونیٹر کو جواب دینے دینا اب شنگ چین یہ بائی کو اکیلا کھڑا دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا باقی سب نہیں آئیں گے لگتا ہے کہ ان سب کو مجھ پہ کونفیڈنس نہیں ہے اس لئے کوئی نہیں آیا چنگے کہتی ہے فکر مت کرو وہ لوگ جلدی آ جائیں گے اب یہ بائی شنگ چین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارا سکول بیج کہاں ہے شنگ چین یہ سن کر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے یہ بائی اپنی پوکٹ میں سے ایک ایکسٹرا بیج نکال کر اسے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم بھول جاؤگی اس پہ شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب شنگ چین اور یہ بائی کمپیٹشن کے لیے چلے جاتے ہیں اور چنگے باقی سب کو دیکھنے کے لیے وہیں رک جاتی ہے اب شنگ چین وہاں کھڑی ہو کر یہ بائی سے کہتی ہے کہ ہم اپنے سکول کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپنا بیسٹ سے بیسٹ دوں گی اب کمپیٹشن شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف باقی سب بھی آ جاتے ہیں چنگے ان سے کہتی ہے کہ تین دیر کیوں لگاتی کمپیٹشن شروع ہو گیا ہے اس پہ وہ سب لوگ بھاگ کر کمپیٹشن سینٹر پہنچتے ہیں شنگ چین ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اب اینکر سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے سب کافی اچھے سے چلتا ہے سب لوگ ایک دوسرے کو ٹکر کا مقابلہ دیتے ہیں اب اینکر آخری سوال پوچھتا ہے شنگ چین بیل بجا دیتی ہے لیکن جواب دیتے ہوئے وہ لوگ تھوڑے کنفیوز ہونے لگ جاتے ہیں اور آخری تین سیکٹ بچ جاتے ہیں شنگ چین فوراں سے چھ بول کر جواب دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا لگی نمبر ہے اس پہ اینکر کہتا ہے تمہارا نمبر واقعی لگی ہے کیونکہ یہ ٹھیک جواب ہے اس پہ وہ لوگ کمپیٹشن جیت جاتے ہیں اور وہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اب سکول میں سب لوگ کلاس لے رہے ہوتے ہیں جبکہ شنگ چین پریشان ہو کر کچھ ڈونڈ رہی ہوتی ہے یہ بائی اسے پریشان دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کیا ڈونڈ رہی ہو جس پہ شنگ چین اسے جھوٹ بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور چنگے کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میرے ہوتل کی ٹکٹس گم گئی ہیں اس پہ چنگے اسے پیسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ لو اور ٹکٹس جا کر خرید لو اس پہ شنگ چین کہتی ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہوتل کہاں ہے دوسری طرف یہ بائی گھر جاتا ہے تو اس کے ڈیڈ اس کے لئے خود کھانا بنا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری موں میں کیس کی وجہ سے کافی بیزی ہیں اس لئے میں نے کھانا بنایا ہے اب جب وہ لوگ کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت سالٹی ہوتا ہے اس پہ ڈیڈ ریسٹورنٹ کے دو کوپنز نکال کر کہتے ہیں چلو ہم باہر کھانا کھانے چلتے ہیں ان کوپنز کو دیکھ کر یہ بائی سمجھ جاتا ہے کہ شنگ چین اتنی پریشان اس لئے تھی کیونکہ اس سے ڈینر کے کوپنز گم گئے ہیں اس پہ یہ بائی اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں اپنے دوست کے ساتھ ڈینر کرنا چاہتا ہوں آپ کے لئے کھانا میں بنا دیتا ہوں اب یہ بائی جا کر اپنے ڈیڈ کے لئے کھانا بنا کر لاتا ہے اس کے ڈیڈ وہ کھانا کھا کر یہ بائی کی کوکنگ کی بہت قریف کرتے ہیں جسے سن کر یہ بائی سمائل کرتا ہے یہ بائی جلدی سکول پہنچ کر ان دو کوپنز کو ایک چکا چھپا دیتا ہے اور شنگ چین کے آنے کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے شنگ چین کچھ دیر کے بعد سیڈ ہو کر وہاں آ جاتی ہے اور یہ بائی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے پلیز گصہ مت ہونا میں نے وہ ٹکٹس کہیں گما دی ہیں یہ سن کر یہ بائی دل ہی دل میں ہسنے لگ جاتا ہے اور جا کر ان ٹکٹس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے شنگ چین اس کے پاس جاتی ہے تو اسے وہ ٹکٹس نظر آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر شنگ چین بہت چاہتی ہے اور کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اس پہ یہ بائی کہتا ہے پتہ نہیں چلو بھی یہاں سے چلتے ہیں اب رات کی ٹائم شنگ چین چنگے سے کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے چنگے اسے کہتی ہے کہ دل پہ بھائی والی ڈریس پہننا جو تم نے لازٹ ٹائم پہنی تھی وہ بہت پریٹی تھی اس پہ شنگ چین کہتی ہے کہ میں بہت گنفیوز ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسے کہاں رکھ دیا ہے تب ہی اسے ایک کیبنیٹ میں سے ایک پاسٹ مل جاتا ہے اگلے دن شنگ چین خوشی خوشی اٹھتی ہے اور یہ بائی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہے وہ دونوں کھانا کھانے لگ جاتے ہیں شنگ چین تھوڑی ڈسپوئنڈ لگ رہی ہوتی ہے یہ بائیو سے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا بات ہے شنگ چین کہتی ہے کچھ نہیں بس جیسا میں نے کھانا سوچا تھا یہ ویسا نہیں ہے تب ہی سٹاف کی طرف سے اناؤنسپنٹ ہوتی ہے کہ لوبسٹرز لیمیٹیڈ ہیں اس لئے جلدی جلدی سے انہیں پک کر لیں یہ سنکر شنگ چین جلدی جلدی ان لوبسٹر کو لینے کے لیے جاتی ہے جب شنگ چین کی ٹرن آتی ہے تو لوبسٹر ختم ہو جاتے ہیں اس پہ شنگ چین تھوڑی سیڈ ہو کر وہاں سے کچھ اور کھانے کے لیے لینے لگ جاتی ہے یہ سب یہ بائی بھی دیکھ لیتا ہے اور خود سے لوبسٹر لے کر آ جاتا ہے جب شنگ چین واپس آ کر ان لوبسٹرز کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور یہ بائی سے کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ تمہیں کیسے مل گئے یہ بائی کہتا ہے یہ سارے تمہارے لیے ہی ہیں جتنا چاہے کھالو اس پہ شنگ چین اسے کہتی ہے کہ نہیں ہم اسے آدھ آدھ کر کے ساتھ میں کھائیں گے اب سکول میں سب سٹوڈنٹس کو ان کے ریزلٹ کارڈ مل رہے ہوتے ہیں شنگ چین اپنا ریزلٹ دیکھ کر خوش نہیں ہوتی یہ بائی اس سے اس کا ریزلٹ پوچھتا ہے تو شنگ چین کہتی ہے کہ میری رینک ٹونٹی نائن ہے جبکہ میں تمہارے ساتھ ٹوپ ٹونٹی میں آنا چاہتی ہوں اس پہ یہ بائی کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کومکس پڑھنا بند کر دو اس پہ شنگ چین یہ بائی کی کومکٹوپ نکال کر کہتی ہے کہ پھر تم نے یہ کب سے پڑھنے شروع کی تھی اگر تم بھی کومکس پڑھنا چاہتے ہو تو ہم ساتھ میں شیئر کر لیں گے تھوڑی دیل بعد میں سینگ کلاس میں آ جاتی ہیں اور سب سے کہتی ہیں کہ آپ سب لوگ کو تو آپ کا ریزلٹ مل ہی گیا ہوگا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سمیسٹر میں سیٹ پدلی جاتی ہیں اس بار بھی آپ کے سمیسٹر میں آپ کے ریزلٹ کے مطابق آپ کو رینج کیا جائے گا تاکہ سب لوگ ایک جیسی کمپنی میں رہیں اب کلاس ختم ہونے کے بعد یہ بائی سیٹ چارٹ لاکر بورڈ پہ لگاتا ہے سب لوگ اپنے اپنی سیٹ دیکھتے ہیں شنگ چین یہ بائی کی سیٹ دیکھتی ہے تو اس کی ڈیسٹمیٹ ریونگ ہوتی ہے اس پہ شنگ چین سیڈ ہو جاتی ہے اور یہ بائی سے آ کر کہتی ہے کہ تم ریونگ کے ساتھ پیٹنے والے ہو یہ بائی کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے آل راڈی دیکھ لیا ہے شنگ چین کہتی ہے کہ اب میں تم سے ٹیوٹرنگ نہیں کروا پاؤں گی اس پہ یہ بائی کہتا ہے میں ٹائم نکال لوں گا سکول کے بعد پھولی ٹیسٹ اور ویکنڈ میں میں تمہیں ٹیوٹر کر دیا کروں گا یہ سن کر شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے ہم میس ینگ کلاس میں آتی ہیں اور سب سے سیڈز ایکسچینج کرنے کا بولتی ہیں اس پہ شنگ چین یہ بائی سے کہتی ہے کہ اب گوڈ بائی بولنے کا ٹائم آ گیا ہے کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہو گے یہ بائی کہتا ہے اچھے سے پڑھنا اور کلاس میں کومک بکس جتنا ہو سکے کم پڑھنا اس پہ شنگ چین گفت کے طور پر اسے سٹیکر دیتی ہے اور بدلے میں یہ بائی سے اپنا پین دے دیتا ہے تب ہی وہاں چینگے آتی ہے اور شنگ چین کو بتاتی ہے کہ میں نے ٹیچر سے بات کر کے ہم دونوں کی سیڈز کو ایک ساتھ کروا لیا ہے اب ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ پائیں گی اس پہ شنگ چین بہت خوش ہو جاتی ہے اب پی ای کلاس میں ٹیچر سب کو سویمنگ کی بیسک سکل سکھاتے ہیں اور سب کو سویمنگ سوٹ لانے کا بولتے ہیں اس پہ کلاس کے بعد شنگ چین اور چینگے شوپ پہ سویمنگ سوٹ خریدنے آ جاتی ہیں شنگ چین اپنے لئے ایک چیپ اور پریٹی سوٹ چوز کرتی ہے جب وہ جا کر اس ڈریس کو ٹرائے کرتی ہے تو وہ ڈریس پھٹ جاتی ہے جس پہ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید اب میں کافی موٹی ہو گئی ہوں اب وہ دونوں ٹیچر کے پاس آ کر ان سے کہتی ہیں کہ کیا ہم آج کے لئے لیو لے سکتی ہیں ٹیچر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اگلی کلاس میں تم لوگوں سے ٹیسٹ لوں گا تب تک تم لوگ یہاں بیٹھ کر سب لوگوں کو دیکھو اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھو اس پہ وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باقی سب کو سویمنگ کرتے ہوئے دیکھنے لگ جاتی ہیں چینگے یہ بھائی کو میسنگ دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے دوسری طرح ہیمو اور ہاؤٹیا نے ایک دوسرے کے ساتھ سویمنگ کی ریس لگانے کا سوچتے ہیں وہ لوگ ریس لگانے کے لیے بہت پروفیشنل طریقے سے سویمنگ کرنے لگ جاتے ہیں سب لوگ انہیں دیہان سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور چیئر اپ کرنے لگ جاتے ہیں وہ دونوں بہت اچھے سے سویمنگ کرتے ہیں ٹیچر ان دونوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم دونوں نے یہ کب سیکھ لیا اور کس نے تم لوگوں کو پرائیویلی سویمنگ کرنے کا بولا اگلی بار تم لوگ مجھے پہلے انفارم کروگے اب ہاؤٹیا شنگ چین کو دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تم پانی میں نہیں آوگی میں تمہیں سویمنگ کرنا سکھا دیتا ہوں اس پہ ویمنگ کہنے لگ جاتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ لڑکیا پانی میں کیوں نہیں آتی یہ سن کر ہاؤٹیا وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ بھائی شنگ چین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم پول میں کیوں نہیں آئی شنگ چین کہتی ہے کہ یہ سیکرٹ کیس ہے یہ سن کر یہ بھائی تھوڑا امبیرس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہاؤٹیا ایک شوپ پہ آتا ہے اور شنگ چین کے لیے بہت سار اسمان خریدتا ہے اگلے دن جب شنگ چین سکول آتی ہے تو وہاں پر ہاؤٹیان کے اس کے لیے رکھی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں شنگ چین انہیں دیکھ کر کنفیوز ہونے لگ جاتی ہے اور سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کس نے رکھے ہوں گے اب شنگ چین سویم سوٹ کی شوپ پہ اس سویم سوٹ کو واپس کرنے کے لیے آ جاتی ہے وہ آ کر شوپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں نے کل یہاں سے یہ سوٹ خریدا تھا اس طرح تو یہ واپس نہیں ہوگا ویسے بھی ایک بار اگر کوئی چیز بک جائے تو پھر اس کی واپسی نہیں ہے اس پر شنگ چین ڈسپوئنٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سب یہ بھائی بھی دیکھ لیتا ہے شوپ کی پر یہ بھائی کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے یہ بھائی کہتا ہے کہ مجھے ایک بیٹر سویم سوٹ چاہیے اس پر شوپ کی پر اسے ایک بہت پیارا سویم سوٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہاری جیے وہ اس لڑگی کی طرح ہی موٹی ہے جو ابھی گئی ہے تو تب بھی اسے یہ اچھے سے آ جائے گا یہ سن کر یہ بھائی تھوڑا ہنس پڑتا ہے اور ان سے وہ سویم سوٹ خرید لیتا ہے دوسری طرف گھر میں گرانڈما شنگ چین کے اس پھٹے ہوئے سویم سوٹ کو سلائی کر رہی ہوتی ہے شنگ چین کہتی ہے کہ اگر یہ سلائی ہونے کے بعد اور زیادہ ٹائٹ ہو گئی تو میں کیا کروں گی اس پہ گرانڈما کہتی ہے کہ میں اسے دو دوں گی اور اس میں بیسن ڈال کر ڈرائی کر دوں گی پھر یہ بہت لوس ہو جائے گا یہ سن کر شنگ چین ہسنے لگ جاتی ہے اور اپنی گرانڈما کی تعریف کرتی ہے اب شنگ چین اپنے سویم سوٹ کو ڈرائی کرنے کے لیے آتی ہے تو اسے سکول والی چیزوں کے یاد آ جاتی ہے شنگ چین کہتی ہے کہ میں نے تو بس مونیٹر اور ٹیچر کو ہی اپنے بارے میں بتایا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب مونیٹر نہیں میرے لیے رکھی تھے یہ سوچ کر شنگ چین بہت ایکسائیٹڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف چینگ اپنی موم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی اس کا ایک کوریر آ جاتا ہے چینگ اس کوریر کو ریسیو کر کے بہت خوش ہو جاتی ہے اب اگلے دن شنگ چین سکول آتی ہے تو وہ یہ بائی اور یوں کو ایک ساتھ میں دیکھ کر اپسٹ ہو جاتی ہے چینگ اسے برگر اوفر کرتی ہے لیکن شنگ چین اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے میں ویٹ لوس کرنا چاہتی ہوں ویسے بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر میرا پیٹ بھر جاتا ہے تب ہی ہاؤٹین وہاں آتا ہے اور اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے جس پہ شنگ چین کہہ دیتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب کلاس کے بعد یہ بائی شنگ چین سے کہتا ہے کہ میری موم نے ایک سوئن سوٹ لیا تھا لیکن وہ نے فٹ نہیں آیا اس لئے میں اسے سستے میں بیسنا چاہتا ہوں کیا تم خریدنا چاہوگی شنگ چین اس سوئن سوٹ کو دیکھتی ہے تو اسے وہ بہت پیارا لگتا ہے شنگ چین اسے اس کی پرائز پوچھتی ہے تو یہ بائی سے زرف ٹونٹی وان بولتا ہے اس پہ شنگ چین خوش ہو کر اسے اس سوٹ لے لیتی ہے اب سب لوگ دوبارہ سے سوئن کرنے کے لیے آتے ہیں شنگ چین ریونگ کا فگر دیکھ کر اس سے تھوڑا انسیکیور محسوس کرتی ہے جس پہ چینگ اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم اس سے زیادہ لکھی ہو کیونکہ یہ بائی نے اس سوئن سوٹ اسے نہیں دیا بلکہ تمہیں دیا ہے تب ہی ایمو اور ہاوٹیان چینگ چین اور چینگو کو پول میں آنے کا بولتے ہیں وہ سب لوگ پول میں آ کر ایک دوسرے کو بہت تنگ کرتے ہیں اور بہت انچوئے کرتے ہیں لیکن تب ہی ریونگ پانی میں ڈوبنے لگ جاتی ہے اس پہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہی بائی اسے پانی سے نکال دیتا ہے جس پہ ٹیچر اسے انفیرمری لے جاتے ہیں تھوڑی دیل بعد شنگ چین بھی تھوڑا فلپ کر جاتی ہے جس پہ ہاوٹیان اسے سنبھال لیتا ہے جسے دیکھ کر ہی بائی کو اچھا نہیں لگتا اب اقلی کلاس میں ہاوٹیان آ کر شنگ چین کو یوگرٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے بعد شگر کھانا اچھا ہوتا ہے اس پہ شنگ چین کہتی ہے ٹھیک ہے کہ میں بھی تمہیں کسی دن یوگرٹ خرید کر دوں گی یہ سب ہی بائی بھی دیکھ لیتا ہے اور اپسٹ ہو کر ریون کے ساتھ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے شنگ چین بھی کچھ دیر بعد پریشان ہو جاتی ہے اور ہی بائی کا دیا ہوا پین ہاتھ میں سوچے جا رہی ہوتی ہے چینگے کا پین کام کرنا بند کرتا ہے تو وہ شنگ چین کا پین لے کر اس سے لکھنے لگ جاتی ہے شنگ چین اسے بتاتی ہے کہ یہ پین مجھے مونیٹر سے گفٹ میں ملا تھا شنگ چین کو چینگے وہ پین واپس کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں سے گھر پہ کیوں نہیں رکھتی شنگ چین کہتی ہے کہ میں اسے اپنے پاس اس لیے رکھتی ہوں تاکہ میں اسے روز چھو سکوں تب شنگ چین اسے ایک ایکسٹرا پین دے دیتی ہے اور چینگے اس سے اپنا کام لکھنے لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد کلاس آور ہو جاتی ہے تو ہاوٹین شنگ چین کو کباب کھانے جانے کی آفر کرتا ہے لیکن شنگ چین اسے جانے سے انکار کر دیتی ہے اس پہ ہاوٹین وہاں سے چلا جاتا ہے شنگ چین چینگے کو بتاتی ہے کہ مجھے ابھی ہوم ورک کرنا ہے اس لیے میں یہی رکھوں گی چینگے ابھی کلاس سے چلی جاتی ہے تو شنگ چین یہ بھائی کے پاس اپنا ہوم ورک لے کر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے آج ہی کلاس میں کچھ پروبلم سمجھ نہیں آئی کیا تم مجھے سمجھا دوگے یہ بھائی ہاں بولتا ہے اور شنگ چین شیئر رکھ کر اس کے ساتھ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے میت سمجھنے لگ جاتی ہے کچھ دیر پاس شنگ چین یہ بھائی کو وہ پروبلم لاکر دکھاتی ہے جو اس نے ابھی سولف کی تھی یہ بھائی شنگ چینگ کا کام کرنے لگ جاتا ہے تب ہی شنگ چین یہ بھائی کے پاس بھی یوگرٹ دیکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے بھی یوگرٹ کھریدا تھا یہ بھائی کہتا ہے کہ کیا یوگرٹ صرف ہاؤٹین کے پاس ہی ہو سکتا ہے شنگ چین کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تو یہ بھائی اسے اپنا یوگرٹ بھی دے دیتا ہے شنگ چین اسے تھینکس بولتی ہے تو یہ بھائی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی یوگرٹ پکڑائے گا تو کیا تم پی لوگی شنگ چین کہتی ہے کہ نہیں میں انہی لوگوں سے کچھ لوں گی جنہیں میں جانتی ہوں یہ بھائی شنگ چین سے بحث کرتا ہے تو شنگ جین کہتی ہے کہ کیا کبھی کسی کو یوگرٹ فری میں ملتا ہے اگر مل رہا ہو تو میں کیوں نہ لوں اس پہ ہی بائی شنگ جین کو وہ یوگرٹ دے دیتا ہے اور شنگ جین اس ڈرنک کو پی کر اس کی طریف کرتی ہے اس کے بعد شنگ جین سکول کے نوٹس بورڈ کے پاس آ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک چیریٹی ایونٹ کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں پوسٹر دیکھ کر شنگ جین وہاں سے چلی جاتی ہے تو کلاس میں ٹیچر سب سٹوڈنٹس کو سیونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بولتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ سیونٹ میں سٹوڈنٹ بیشنے کے لیے سمان لے کر آئیں گے اور ان سیلز کو چیریٹی میں یوز کیا جائے گا ہوتیان شنگ جین سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بیچو گی شنگ جین کہتی ہے کہ میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے ہوتیان کہتا ہے کہ تم جو بھی خریدو میرے لیے رکھ لینا اب گھر جا کر شنگ جین اپنے گھر میں ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے جنہیں وہ بیچ سکے لیکن اسے ایسا کچھ بھی نہیں ملتا جو کوئی خریدنا چاہے شنگ جین بسپوائنٹ ہو جاتی ہے تو تب ہی گرینڈما شنگ جین کے لیے رائس بولز بنا کر لاتی ہیں رائس بولز کو کھانے کے بعد شنگ جین کو آئیڈیا جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ایونٹ پر رائس بولز ہی بیچے گی اگلے دن شنگ جین سکول میں یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ تم چیریٹی سیل کے لیے کیا بیچنے والے ہو یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا شنگ جین کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھے پسند نہیں آئے گا تم مجھے دکھاؤ تو سہی اس پہ یہ بھائی اسے کچھ بکس دکھا کر کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ چاہیے بکس دیکھ کر شنگ جین وہاں سے منع کر کے چلی جاتی ہے اس کے بعد ایونٹ شروع ہو جاتا ہے اور سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی لائی ہوئی چیزیں بیچنے لگ جاتے ہیں چنگ اور شنگ چین اپنے دوستوں کے پاس آ جاتی ہیں اور سب اپنے اپنی چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں چنگ یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ تم کیا بیچو گے وہ جی آن دونوں کو یہ بھائی کا سمان دکھاتی ہے جس میں بکس ہوتی ہیں چنگ بکس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بھلا ان پرانی بکس کو کون خریدے گا تب ہی دو لڑکیاں وہاں جاتی ہیں اور ان بکس کو کھریدنے کے لئے ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتی ہیں دونوں لڑکیاں کافی زیادہ پیسے اوفر کرتی ہیں یہ بھائی ان دونوں کی لڑائی رکھواتا ہے اور انہیں دو دو بکس دے دیتا ہے اب وہ دونوں یہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ آپ ان بکس پر سائن کر دیں گے اس پہ یہ بھائی انہیں بکس سائن کر کے دے دیتا ہے اور وہ بکس کھرید کر وہاں سے چلی جاتی ہیں جنگے یہ بھائی سے مزاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم کچھ بھی لاکر سیل پر لگاؤ گے تو وہ بکھی جائے گا اب یہ بھائی وو جی اور انشو وہاں سے چلی جاتی ہیں جنگے اور شنگ چین بھی اپنا سمان بیچنے کے لئے لوگوں کو واضح دیتی ہیں تب ہی ہاوٹین وہاں آ جاتا ہے اور شنگ چین سے وہ بکس لے لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے شنگ چین اسے پرائز بتاتی ہے تو ہاوٹین اسے زیادہ پیسے دے دیتا ہے جس پر شنگ چین خوش ہو کر اسے رائز پولز ٹیسٹ کرنے کا بہتی ہے ہاوٹین وہ رائز پولز ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتا اور تھوڑی بہت تعریف کر کے وہ بوکس وہاں رکھ کر بھاگ جاتا ہے اس کے جانے کے بعد چینگے اس رائز پولز کو ٹیسٹ کرتی ہے تو ان کا ٹیسٹ بہت خراب ہوتا ہے وہ اسے بتا دیتی ہے کہ یہ بلکل بھی اچھے نہیں ہے کچھ دیر بعد وہ ریسٹروم سے ہو کر دوڑتی ہی واپس جانے لگتی ہے تو اس کی ٹکر ریونگ سے ہو جاتی ہے اور ریونگ کا بوکس ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ بیچنے کے لیے لائی تھی شنگ چین اس سے مافی مانگتی ہے تو وہ جیا کہتی ہے کہ ریونگ کے پاس اور کچھ بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے اس لئے تم کمبنسیشن کے طور پر اپنا نیکلس اسے دے دو شنگ چین اس بات پر کہتی ہے کہ یہ لوکٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے میں اسے نہیں بیچ سکتی تب ہی ہاؤٹین بھی وہاں آ کر ان سے بات پوچھتا ہے تو وہ جیا اس سے ساری بات بتا دیتی ہے کہ شنگ چین سے ریونگ کا بوکس ٹھوٹ گیا ہے اس لئے ہم شنگ چین سے بدلے میں اس کا نیکلس مانگ رہے ہیں شنگ چین پھر سے نیکلس پیچنے سے انکار کرتی ہے تو ہاؤٹین کہتا ہے کہ تم نیکلس انہیں دے دو میں یہ خرید کر تمہیں واپس دے دوں گا اب ریونگ وہ نیکلس لے کر آ جاتی ہے یہ بھائی وہ نیکلس ریونگ کے پاس دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور بات سمجھ جاتا ہے اور اسے 300 یوان آفر کرتا ہے ہاؤٹین بھی جلدی سے کہتا ہے کہ میں یہ نیکلس 350 یوان میں لوں گا اس پر یہ بھائی اور پیسے بڑھا دیتا ہے اور ہاؤٹین بھی اور زیادہ پیسوں کی آفر کرنے لگ جاتا ہے وہ دونوں بحث کرنے لگ جاتے ہیں ڈائریکٹر بھی وہاں آ جاتے ہیں ہاؤٹین نیکلس کے لیے پیسے نکال رہا ہوتا ہے اور یہ بھائی اپنے سارے پیسے بوکس میں ڈال کر وہ لوکٹ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر ہاؤٹین کو بہت غصہ جاتا ہے اور وہ کلاس میں جا کر یہ بھائی سے کہتا ہے کہ وہ نیکلس میرے حوالے کر دو لیکن یہ بھائی ایسا نہیں کرتا ہاؤٹین یہ بھائی سے جھگڑا کرتا ہے لیکن یہ بھائی وہ نیکلس سے دیئے بھی نہیں وہاں سے چلا جاتا ہے چنگی اور شنگچین بھی اس بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھائی آج صرف ایک نیکلس کے لیے پانسو یون اوفر کر رہا تھا اور تو اور وہ شاید ہاؤٹین سے جھگڑا بھی کر لیتا اس بات کو سوچ کر چنگی اور شنگچین دونوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں رات کے ٹائم یہ بھائی اس نیکلس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جب ہسپٹل میں اس کی بہن کی دیتھ ہو گئی تھی اور وہ اس بات پر رو رہا ہوتا ہے تب شنگچین اس کے پاس آ کر اسے تسلی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کل میری آئیس کی سرجری ہو جائے گی کیونکہ کچھ کائنڈ ہارٹڈ لوگ مجھے کورنیاز ٹونیٹ کر دیں گے اور میں جلد ان لوگوں کو دیکھ پاؤں گی تب یہ بھائی اپنا نیکلس اتار کر شنگچین کو پہنا دیتا ہے اور شنگچین کے لیے اچھا فیوچر وش کرتا ہے یہ بھائی نے وہ نیکلس اسی لیے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ یہ بھائی کے لیے بہت قیمتی ہے دوسری طرف شنگچین بھی نیکلس واپس لینے کے لیے بہت بے چین ہو رہی ہوتی ہے تب وہ یہ بھائی کو میسج کرتی ہے کہ وہ نیکلس میری لیے بہت سپیشل ہے کیونکہ وہ مجھے ایک بہت سپیشل انسان نے دیا تھا پلیز مجھے وہ لوٹا دو یہ بھائی وہ ٹیکس دیکھ لیتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیتا اب موم یہ بھائی سے بوچھ لیتی ہے کہ میں نے تمہیں آج کافی سارے پیسے دیئے تھے کیا تم نے بروڈ بینڈ فیز پے کر دی تھی یہ بھائی کہتا ہے کہ نہیں وہ پیسے میں نے سکول میں ڈونیٹ کر دیئے اور اس کا کچھ خرید لیا اور سارے کے سارے پیسے خرچ ہو گئے موم اس بات پر گصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے دکھاؤ تم نے کیا خریدتا ہے اس پہ یہ بھائیوں نے وہ نیکلس دکھاتا ہے جسے دیکھ کر موم اور ڈیڈ بھی وہ نیکلس پہچان لیتے ہیں یہ بھائیوں نے بتاتا ہے کہ یہ وہی نیکلس ہے اور میں نے اسے اس لڑکی کو دے دیا تھا جسے ہم نے یاو یاو کا کورنیا ڈونیٹ کیا تھا اور وہ لڑکی اب میری ڈسک میٹ ہے یہ سن کر یہ بھائی کے پیرنٹس بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں دوسری طرف شنگچین کافی دل سے رائس بولز کک کرتی ہے تاکہ یہ بھائی کو کھلا کر اسے منا سکے شنگچین اگلے دن یہ بھائی کے پاس آتی ہے اور اسے وہی رائس بولز دکھا کر کہتی ہے کہ اسپیشلی میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہیں چک کر دیکھو اب کی بار یہ بالکل ٹھیک بنے ہیں یہ بھائی نراز کی سے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے جتنا فضول ٹائم نہیں ہے یہ بھائی جانے لگتا ہے تو تب بھی واپس آ کر وہ رائس بولز لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیکن رائس بول میں کھا لوں گا یہ بھائی وہ بوکس لے کر چلا جاتا ہے اور شنگچین کو نیکلے سواپس نہیں مل پاتا بعد میں پی ای گلاس میں ٹیچر سب سٹوڈنٹس کو ہرڈلنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اور بچوں کو ہرڈل جمپ کرنے کا بولتے ہیں سب سے پہلے یہ بھائی آتا ہے اور اس ہرڈل پر سے جمپ کرتا ہے یہ بھائی کافی اچھے سے جمپ کرتا ہے جس پر اس کی سب لوگ کافی تعریف کرتے ہیں یہ بھائی کے بعد ہاؤٹیاں جمپ کرنے آتا ہے لیکن اس سے جمپ صحیح سے نہیں ہو پاتا اور سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں ٹیچر ہاؤٹیاں کی بھی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا لڑکیوں میں کوئی بھی ٹرائے کرنا چاہے گا اس پر باقی سب لڑکیں پیچھے ہو جاتی ہیں اور بیچاری شنگچین فس جاتی ہے شنگچین ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ہی ٹرائے کرتی ہوں اب سب لوگ شنگچین کو موٹیویٹ کرتے ہیں شنگچین جمپ کرنے آتی ہے تو اس ہرڈرل سے ٹکرا کر گر جاتی ہے اس کے گرتے ہی یہ بائی اور ہاؤٹیاں دور کر شنگچین کے پاس آ کر اس کا حال سال پوچھنے لگ جاتے ہیں ٹیچر شنگچین سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم انفرمری جانا ہے یہ بائی کہتا ہے کہ میں لے کر چلا جاتا ہوں جبکہ ہاؤٹیاں کہتا ہے کہ میں لے کر جاؤں گا انہیں پھر سے جگڑتے دیکھ کر شنگچین کہتی ہے کہ میں چنگے کے ساتھ چلی جاتی ہوں اب چنگے آ کر شنگچین کو وہاں سے انفرمری لے جاتی ہے اور وہ دونے ایک دوسرے کو گھوڑنے لگ جاتے ہیں یہ بائی تب چنگے اور شنگچین کے پاس آ کر انہیں کہتا ہے کہ میں شنگچین کو انفرمری لے کر جاؤں گا جس پر چنگے وہاں سے چلی جاتی ہے تب شنگچین یہ بائی سے اس نیکلس کے بارے میں پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لئے وہ بہت قیمتی ہے اس لئے مجھے وہ دے دو تاکہ تم یہ نیکلس پیٹھ دو میں تمہیں یہ خرید کر واپس دے دوں گا ساری بات کلیر ہو جانے کے بعد یہ بھائی مان جاتا ہے تو شنگ چین خوش ہو جاتی ہے کہ اب وہ نیکلس اسے واپس مل جائے گا اور بس یہی پر اپیسوڈ کے انڈ ہو جاتا ہے موسیقی